موسیقی 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 سرگرم نظر آتے ہیں لیکن ملازمت حاصل کرنا ایک تھوڑا سا اس کے مختلف نظر آتا ہے تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے دوران تعلیم اپنی ذہنی اصلاحیتوں کے مطابق کوئی ہونر یا ٹیکنیکل ایڈیوگیشن حاصل کر لی جائے تو شاید نوکریوں کی تلاش اور آسانی مدب آپ کو جو دھکے لگتے ہیں پریشانی کے سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ آپ کافی اتک بچ جاتے ہیں اور اگر ہم بات کریں کہ اگر دوران تعلیم آپ ٹائپنگ کی اگر سمپل ایک بات کی جائے آپ ایم ایس وارڈ سیکھ لیں یا ٹائپنگ سیکھ لیں کوئی ایسی چیز تو آپ آفیس اسسٹنٹ تو بنی جاتے ہیں لگی جاتے ہیں ڈگری کے ساتھ ساتھ نہ سے بلکہ ایک انداری مطابق تیز پیش بڑے کامیات تصور کے جاتے ہیں دنیا بھر میں روکیشنل یا ٹیکنیکل ٹریننگ کے ادارے بھی ہیں بہاں طالب علم جو ہے پارٹ ٹائم نوکریاں ہنر حاصل کرتے ہیں اس کو مایوب نہیں سمجھتے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اگر کوئی ٹیکنیکلی یا کچھ چیز ایسی سیکھ رہے ہیں ڈگری کے ساتھ ساتھ تو اس میں کوئی مایوب کون بات ہے اگر آپ اس کو سیکھیں تاکہ آپ کی اور حوصلہ بشنی ہو اور اچھا سمجھنے کا کرانے میں آسانی ہو جب آپ کسی ادارے میں جائیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ تو میپر ڈگری تو موجود ہے اور اس کے ساتھ میں میپا ہنر بھی الحمدللہ موجود ہے کیونکہ اگر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کام تو کرنا تو کیسے کرنا ہے تو مجھے آتا ہے ناصر بات کیجئے بہت سارے ایسے کام ہیں اگر آپ دیکھا جائے کہ انٹرنیٹ بلاغنگ ہو گئی موبائل رپیرنگ ہو جاتی ہے ٹرانسلیشن، کنورڈ انگلیش اردو، ایر بیگ یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں کمپیوٹر، ہارڈویر، سوٹویر کی مرمت کی بات کی جائے یا اسے بلکہ ہنر میں یہ اختہ ہو کر آپ اچھی خاصی آمدنی حاصل کر لیتے ہیں جیسے یوٹیوبرز کی بات کر لی جائے ہر انسان میں ہر طرح کا ٹیلنٹ ہوتا ہے اور اس ٹیلنٹ کو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ضائع کیا جائے نہیں صاحب سامنے والی کی آنکھ ہونی چاہیے سمجھنے والی کی بہت جس طرح کے ڈائیکٹر جب ایکٹر کو دیکھتا ہے کہ اس میں یہ ہنر ہے یا ایک پروڈیسر جب اپنے عملے کو دیکھ رہا ہوتا ہے یا اپنی ٹیم کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اس کام کے لیے بہت اچھا ہے یا اس کام کے لیے بہت اچھا ہے تو وہ کام اور اچھا خوبصورت انداز میں ادا کیا لیا جاتا ہے اور وہ چیز اچھی پروڈٹ بن جاتی ہے تو آپ ہنر ضرور سیکھیں اسے فائدہ آپ ہی کا ہے انٹرنیٹ سے پیسے کمانے کے لیے اگر ہم کسی بھی فیل میں مہارت حاصل کرنے کا ارادہ کر لیں تو مستقل مزاجی سے اپنے وقت کا مضبط استعمال کر کے کچھ سیکھ لیں تو بہت بڑی سرمایہ کاری بغیر بھی کسی ہنر کے آپ کی بنیاد پر محنت کر کے مالی طور پر مستحقم کیا جا سکتا ہے مطلب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں بڑھ ڈگری حاصل نہیں کر سا جائے لیکن میں پاس یہ ہنر ہے اچھا رنگ کر سکتا ہوں یا میں اچھی ٹائپنگ کر سکتا ہوں یا خطاتی مجھے اچھی لکھنا آتی ہے لیکن ڈگری انٹرس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کئی کام نہیں ملے گا کام ضرور ملے گا شعور دیتی ہے تعلیم لیکن ہنر آپ کو اچھی اسکلز کے ذریعے آپ کو اور آگے بڑھانے میں اور اچھا پالش کرتی آگے لکھے جاتی ہے تو یہ سب کچھ ہے بہت ضروری ہے دنیا بھر میں آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچے سے لگے بڑھوں تک ہر طرح کا ہنر سکھایا جاتا ہے پاکستان کراچی میں بھی بہت سکولز میں میں نے پرسنلی وزٹ کیا ہے جہاں پہ تعلیم پر ساتھ ساتھ ہنر سکھایا جاتا ہے نہ سب الیکٹریکل کا کام کیا جائے یا پھر وڈن کام کیا جائے یا پراکشن پلاسٹر کی بات کیا گھر بنانے کے کس طرح کیا چیزیں کتنی درکار ہوتی ہیں یہ سب چیزیں اور بیلنس کس طرح رکھنا چیزوں کو کچھ سکھایا جاتا ہے اس سے چھوٹے بچے میں جب آپ نشو مہم ہو رہی ہوتی تو اس دوران جو ہے جب اس کے اندر ان ہو رہی ہوتی چیزیں جب سیکھ رہا ہوتا گین کرتا اپنے ٹیچر سے اپنے سینئر سے تو وہ لانگ ٹرم یاد رکھتا ہے ہاں میں نے یہ ٹیچر سے اپنے چیز سیکھی تھی تو اس سے بڑا فائدہ اور وہ لانگ ٹرم انویسمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں جو آپ کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے تو ساتھ تعلیم کے ساتھ ہونے بہت ضروری ہے وانہ زندگی دوری سی لگتی ہے جناب علی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ کیونکہ خبریں بہت ضروری ہیں زندگی میں اور سندگی میں خبریں نہ ہو تو پھر مزہ کوئی نہیں ہے کیسے پتہ چلے گا ہمارے طرف میں کیا چل رہا ہے بیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں میچ میں کیا چل رہا ہے فٹبال میں کیا چل رہا ہے کرکٹ میں کیا چل رہا ہے ہاکی میں کیا چل رہا ہے تو یہ سب چیزیں تو ہوتی ہیں ساتھ تو جناب انٹرنیٹ موبائل میں کیا چل رہا ہے تو موبائل بھی کھونڈا رہا ہے تو سکرول نہیں کریں اس کے لئے کھونڈا سیکھ لیجئے اسے بیسے آپ تمہارے سکتے ہیں جناب علی میرے ساتھ موجود ہیں ویلکم کریں گے اپنی خبروں کو مزید اچھی طریقے سے اس کے تشریح کروائیں گے جانکاری کریں گے اشب بھائی اسلام علیکم ویلکم اسلام سر کیسے ہیں ٹھیک ہیں ماشاءاللہ سینئر ہمارے یہ ریپورٹر کی حیثیت رکھتے ہیں بہت پرانے خاص موکف چینلوں کی زیند بنے اور آپ سیڈی ٹونڈیون کا حصہ ہے نوانگل ویلکم کریں گے ہمارے ریپورٹر اسلام علیکم ویلکم اسلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے فرس کلاس آپ دونوں بھائیوں کا بہت شکریہ کہ تشریح فرما ہو سب سب کے آغاز میں صبح آرام سے آنکھ کھل گئی کیونکہ سنڈے گزرا ہے نین ہو گئی تھی زبردست زبردست ہوئی نوان بھائی آپ کو بھی ایسے تو نہیں ہوا کہ وہ آنٹنا کیونکہ سنڈے تو بچے جگاتے ہیں گھر میں دعوتیں ہوتی ہیں ان کو پتا ہے کہ ایک بجے سے پہلے نہیں اٹھنا ایک اچھے سے پہلے نہیں اٹھنا صحیح بہت ہے اور حقیقت ہے کہ اچھا سنڈے میں ہوتا ہے کہ دعوت شاہد کے سسلاؤ کے ہی جانبٹنگ شادی وقت ابھی سیزن چلنے تو رات کو اس میں تھے پھر وہاں سے شادی میں کہہ رہے تھے تو کھانے شاہنے یہ بہت سکتے ہیں رب بردست جو پسند کی چیزیں پسند کی چیزیں تھی شادی میں پسند میں کھانے میں کیا پسند شروع بھائی بلوچی سجی بلوچی تککہ سجی وہ بہت زبادہ ہوت چلنے شادی میں بھی بہت اس کو ہوت فیوریڈ لیا جا رہے کیونکہ الگ سا ٹیسٹ ہے کھانے تو بڑا مزا آتا ہے ریپورٹر ایک نیوز فیل بڑی آپ کو لگتا ہو گارو سوری لائف کڑھائی ہاں پروڈیسر کہہ رہا ہے کہ لائف کڑھائی ہی بہت ہاں کڑھائی بھی لائف ہاں دو بڑا دس لائف بنا کے دیر تو کڑھائی کے اندر ہی دیتے ہیں لیکن ابھی ہمارے جو کل دعوتی کزن کی تو اس میں جو ہے بلوچی سجی کے ساتھ جو بلوچی کڑھائی تھی وہ سوکھی ہوتے اسے سالن نہیں ہوتا مگر جو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا اوفو اوفو یہ جو نا اوفو یہ نا اوفو یہ نا بھائی بھائی دیکھیں نیوز آپ کو لگتا ہے کہ بڑی روکھا سا ہے نہیں صاحب لوگ بڑے جیتے جاکتے ہوتے ہیں تو آج ان کا دوسرا روک بھی تو تھوڑا سا دکھا دیں مارننگ کے سب سب کے آغاز میں خبریں تمہیں ایڈٹ کری لوں گا اچھا تو نوان تم کہا تھے بھائی رات میں یہ بتاؤ کر لے میں تو ڈیوٹی پر بھی تھے ڈیوٹی پر بھی تھے سنڈی سنڈی ڈیوٹی ہوتی ہے کام ہے کرنا پڑتا ہے کام کرنا ہے خبروں کا آغاز کرتے ہیں اور وہ خبریں جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ان پر خبروں پر کیا چلتا ہے سر یہ بتائیں کہ آج سے جو ہے سنڈ بھر میں پولیو مہم کا آغاز ہو رہا ہے سر بھائی محکمہ سید حکومت حسند کی آج سے تیز نومبر تک پولیو مہم کا آغاز ہو رہا ہے تو اس پر سر سر نظرستانی کر رہا ہے جی مدب کے اگر ہم دیکھیں جو یونیٹ نیشن لے لیں اور دیگر جو اہم اداریں وہ یہاں فوکس کرتے ہیں کہ پہلے یہاں پہ کام ہو گیا تھا پولیو کا تو ہمارے ہاں کیا ہے کہ کچھ ایک مہم چلی لوگوں نے اس کا نیگٹیو لیا کہ پولیو کے قطرے پہ لائیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو اس کی ویسے جن لوگوں نے کیونکہ زیادہ تر گود ہی ہاتھ میں ہوتے ہیں یہ کیسز تو وہ جو وائرس ہے وہ پھر اسے پناپرا ہے پھر ایک بار پھر مہم جو ہے تیزی سے شروع کر رہے ہیں کہ وہ ڈراپ ہو کے کیونکہ پولیو اگر آپ دیکھیں اتنا ڈینجرس ہے کہ اس کی زندگی بلکل ختم ہو جاتی ہے یعنی کے پیر کا اور اس کا جو مصرح بچپن میں یہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو یہ دوبارہ سے پولیو کی جو مہم چلائی ہے تو گورنمنٹ کے لیویل پر باہر سے اس کی ڈراپس آتے ہیں اور وہ جا کے پولیو ٹیم ہوتی ہے اور اس کے باوجود ابھی بھی اس میں ہنڈرینس ہوتی ہے لوگ رکاوٹ ڈالتے ہیں لوگ جو ماشاءاللہ سے کیونکہ گاؤں دیہات میں دیکھیں نا آپ کی جو لیٹریسی لیویل ہے بہت لوگ ہے تو اس کو ان کو سمجھانا کہ کیوں ڈراپ دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں تو وہ کوئی بزرگ ہوتے ہیں گاؤں میں وہ کوئی مشورہ دے دیتے ہیں سب اس کے پیچھے چلتے ہیں تو اس کے لئے ایک کہ اگاہی مہم بھی چلتی ہے ریڈیو پہ بھی ٹی وی پہ بھی پھر اکباروں میں بھی لیکن جو ہمارے ہم مہم چلاتے ہیں تو ان کو یہ سوچنا چاہیے لیٹریسی ریٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو گاؤں دیہات ابھی ایشن ڈرپرم بینک کی رپورٹ دی اور میں اس کے پر بہت زیادہ فوکس اس لئے کرتا ہوں کہ چوبیس کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں آپ شہری آبادی لیں تو وہ فورٹی سیکس پورٹ شنڈ ہے اور باقی کہاں ہیں گاؤں دیہات میں تو وہ جو لوگ ہیں اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں اب ان کو اگر اگاہی دینی ہے تو ان کے لیویل پر جا کے دینی ہوگی جو ان کا مطلب سمجھ رہے ہیں کیا بولتے ہیں ان کو گاؤں دیہات میں مکھیا یا اس ٹیپ کے جو ہوتے ہیں تو ان کے جو سربراہ جو گاؤں کے جو بیٹھ کے ان کے درس سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو پہلے بتانا چاہیے کہ اس طریقے سے مہم کریں تاکہ بچوں کی زندگی بچائی جا سکے اور یہ پولی ایک بہت خطرناک بیماری ہے اور وہ اگر پینٹریٹ کر جائے تو وہ پھر پھیلتی بہت تیزی سے ہے تو اس کو روکنے کے لیے کیونکہ بہت سارے ممالک نے کیا تھا ختم ہوگی لیکن پاکستان میں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے نہیں لے رہا ہے کیوں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا نمان اجب ایسے پاکستان میں ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ یہ ختم ہو گیا لیکن پھر آخری کیمپین چلی تھی مختلف تنظیموں کے جانب سے انڈ پولیو کچھ ایسا کر کے لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ کراچی سمیت اندرون سندھ ہو یا دیگر جو ازلہ ہیں اس میں بھی اس کے نمونے پائے گئے ہیں اور روان سال ہم نے دیکھا زیادہ تر کہاں سندھ میں پائے جاتے ہیں بلوچستان میں پائے جاتے ہیں کیس صوبے میں پائے جاتے ہیں زب سے زیادہ تقریباً تو پنجاب میں زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ سندھ میں بھی ہیں اور جو روان سال ابھی تک کی کیسز ہیں وہ اکتالیس ہیں جن میں سے بارہ کا تعلق سندھ سے اور سندھ میں بارہ کیسز ہیں اب اس کے جو نمونے ہیں وہ صرف کراچی میں ہی نہیں بلکہ دیگر جو ازلہ ہیں اس میں بھی پائے جا رہے ہیں تو اب یہ دوبارہ سے انیشیئیٹیو لیا ہے جس طرح اشرف بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارا معاشرہ اس وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم اسے کوئی بھی شخص آ کر وہاں پر کہے اور وہ اس پر عمل کرنے لگ جائیں جو روحانی پیشوہ ہیں جو مختلف ازلہ میں وہاں کے سربراہ ہیں جن کی سنی جاتی ہے جنہیں ہم دیکھتے ہیں الیکشنز میں جنہیں ووٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو ساتھ ملائے جائے ان لوگوں کو یہ آگائی پہلے دینی چاہیے پہلے حکومتی سطح پر اس کا آغاز کیا جائے ان لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے جو لوگ انفلونس رکھتے ہیں جو اثر رکھتے ہیں علاقے میں کوئی سب ان لوگوں کو ساتھ ملائے جائے اور پھر وہ آگائی پہلائیں آگائی تو پہلائے ہیں لیکن ساتھ میں جیسے کہ اشرب بھائی نے کہا ہمارے سینئر رپورٹر بھائی نے کہ لوگ رکاورٹ بنتے ہیں گیر میں نہیں پہلا رہا میرے گھر بچے نہیں ہیں پھر وہ پولیس ظاہر ہے ایک طریقار حکومت پاکستان کا ہے کہ ہر بچہ پولیس کی مہم سے پاک رہے ہیں تو ایسے میں پھر کیا ہو رہا ہے ابھی بھی لوگ اس طرح حجت کر رہے ہیں دیکھیں ان کے پیچھے ان کے منہ کرنے کے پیچھے بھی نا کوئی وجوہات ہوتی ہے ان کا کہنا یہ صحیح نہیں ہے انہیں یہ بات کسی نے تو بتائی ہوگی نا تو مقصد یہی ہے انڈائریکلی کہ وہ شخص جو کہہ رہا ہے جس کے پیچھے تمام پورا قبیلہ چل رہا ہے لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں برادری پوری چل رہی ہے تو برادری کے سربراہ کو پہلے اس بات کو ڈیلیور کرنا ہے ہمیں کہ یہ چیز یہ مرض پھیل رہا ہے اس کی وجہ سے اور اس کا توڑ یہ ہے اس کا حل یہ ہے کہ پولیوں کے قطرے پلائے جائے پانچ سال سے کب بچوں تو اگر اس طریقے سے یہ کام کیا جائے حکومتی سطح اس پر اسٹیٹ کا ایک اہم کردار رہتا ہے اس میں تو اسٹیٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے ہمیں ان لوگوں کو ساتھ ملانا ہے جو لوگ اثر و رسوخ رکھتے ہیں عشب بھائی میں آپ کے طرف آنگے مجھے بتائیں یہ پولیوں جو ہے دیکھیں دنیا بھر میں یہ سب سے ہمارے ہیں یہ پولوسی ملک میں ان جگہوں بھی چیزیں اس طرح کی دنیا بھر میں ایسے تو یہ کہاں سے آتا ہے پانی سے آتا ہے بہت سے لوگوں کو کہنا ہے کہ یہ پانی میں جی وہ یوں کر دیتے ہیں فلانا کر دیتے ہیں تو یوں ہو جاتا ہے دیکھیں اس کا مختلف وہ ہے سینیریو جیسے کہ انہوں نے بولا کہ اس کے وائرس کے جو اس کے نمونے لے کے گئے تھے تو وہاں وہ پائے گئے میں بھی وہ ریپورٹ دیکھ رہا تھا یونیسیف کی تو اس میں جو آیا ہے پاکستان کے جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ اکتالیس کیسز پاکستان دولہ چوبیس میں آئے ہیں اب اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ سندھ میں سندھ میں جو ہے مختلف جس میں کراچی میں دو ہیں ٹھیک ہے اور وہ کماری ظلم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جو ان کا ٹوٹل جو سوبے کے حساب سے ہے تو کے پی کے میں تین ہیں اور کراچی میں دو ٹھیک تو یہ سب ملاکت ہے چھے تین ازلا میں آئے ہیں تو کنسن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں پینیٹریٹ کہاں کر رہا ہے اور کراچی کیونکہ میگا سٹی ہے اور سب سے بڑا شہر ہے اس میں ایک جگہ پہ وہ کیس آنا کنسن ہے کیونکہ کماری کے ایک جگہ پہ ایک جلہ ہے وہاں پہ اگر اب یہ کیسز آئی ہیں تو کوئی تو وجہ ہوگی کوئی صورتحال ہوگی تو اس کے لئے پورا ایک ادارے اور یہ سارے موجود ہیں کیونکہ یونسیب ہو گیا باقی دیگر ہیں وہ فانڈیٹ بھی کرتے ہیں ایون کے پیسے بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایشو ہے وہاں پہ ان کو ٹھیک کریں لیکن وہ صحیح جگہ پہ لگتا نہیں ہے ٹھیک ہے جناب علیہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کہاں کیا سے ہو رہا ہے اور کس طریقے سے حکومت اس کے اوپر بھور حاصل کرتی ہے اور جیزوں کو مکمل اس کا خاتمہ کر دی لیکن ساتھ آپ کا بہت ضروری ہے تو وقفہ لیں گے وقفہ کے بعد دوبارہ حضر خندت ہوں گے سیٹی اے ٹین ویلکم بیک سیٹی اے ٹین آپ کا میز بان ازرالی بیگ اپر فتحوں میں حاضر ہے اور ہم یہاں صرف وہاں حاضر ہیں اور ہم ایک ساتھ آپ کے ساتھ حاضر اور میرے ساتھ جو ہیں دوسری ریپورٹرز ہیں ہمارے اشرب بھائی نماندر دیگریٹ ہمارے سے موجود ہیں سن حکومت میں جو ہے اب یہ ایک خبر ہے بہترین اپنے پی بہترین اپنے پی بہترین اپنے پی یوٹیوب پہ آپ نے سم ٹائم آپ نے تھم نیل دیکھے ہوں گے آپ کو دیکھتے ہیں کراچی میں پانچ سو بسے چلے والی ہیں لیکن شروع ملید سن حکومت کا اپلائن ہے کہ کراچی میں پانچ سو بسے چلے والی ہیں ام کنفیوزد تو بات دیکھیں گے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ آیا کہ کراچی میں پانچ سو بسے چل رہی ہیں تو بہترین خبر ہو جائے گی لیکن اگر یہ بات کی جائے کہ سن میں پانچ سو بسے چل رہی ہیں تو بہت الگ بات ہو جائے گی تو تھم نیل پر نہ جائے اس کو کلک کر لیجئے اور کھول کے اس کو صحیح خبر سے ایسا حضرت کر لیں شروع بھائی سم ٹائم ہوتا ہے تو بتائیں گے پانچ سو بسے کہاں کراچی میں چل رہی ہیں یا سن کے مختلف ازلا میں چل رہی ہیں جو سینئر وزیر ہیں شروع جی انہوں نے بڑا اعلان کیا کہ پانچ سو بسے سندھ بھر میں چلائیں گے اس میں مختلف ازلا میں بتا رہے ہیں کہ پچاس ساٹھ اس کے قریب دیں گے اب یہ خریداری کریں گے اس کے بعد پرکورمنٹ کرنے کے بعد یہ مختلف ازلا میں بھیجی جائیں گے آناؤسمنٹ پہلے ہو گئی ہے یہ پلان ہے ہمارا اور یہ کرنے جا رہے ہیں مگر وہی پھر وہ سلسلہ کہ اگر ہم دیکھا جائے کراچی جو سب سے بڑا شہر ہے اور اس کی ڈیمانڈ اگر ہم دیکھیں تو نیئر آبورٹ جو ہم نے سروے کیا تھا اور میں نے ریپورٹ بھی چلائی تھی تو جو عبادی کے لحاظ سے پانچ ہزار بسے چاہیے آنا ہے صرف کراچی میں صرف کراچی پانچ ہزار پانچ ہزار بسے ہیں مختلف روٹس پہ آپ روٹس دیکھیں سب سے امپورٹنٹ ہے اگر ہم شریف ایسل پہ دیکھتے ہیں ٹورٹس آپ نیشن ہائیوے بھی جاتا ہے اب سٹیل ٹاؤن سے شروع کریں اور میٹر پول تک آئیں یہ ایسی روڈ ہے کہ آپ کو ہر وقت یہ کبھی خالی نہیں ملے گا ایونکہ سنڈے بھی ہو تو یہاں پہ ٹریک فک ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم دوسرے والے ٹریک پہ آئیں جو آپ کا ماشاءاللہ ریڈ لائن بن رہا ہے دیگر سال بن رہا اب دوبارہ کام چل رہا ہے تو وہ اب سفورہ سے لے گئی یعنی گرستانے جوہر ہو گیا پھر ہائیوے والی جو ساری آبادی چھے خوسمہ سکس ملیر ہو گیا اب یہ ملیر کینٹ ہو گیا وہ ساری آبادی وہاں سے آتی بھی اس سے اور یونیورسٹی روڈ کو یوز کرتی بھی وہ آتی ہے اور اسلامیہ کالیج سے ہوتی بھی ٹاور کے لے نکلتی ہے پھر تیسری جو روڈ ہے سب سے امپورٹنڈ وہ کونسی ہے آپ کی جو نوٹس آزاباد والی ہے پوری نوٹس کراچی سے جا رہی ہے اور یہ نازاباد سے ہوتی بھی جاری ہے یہ تین اہم سڑکیں ہیں جس پہ اگر آپ جو یونیورسٹی کے جو بچے ہیں وہاں جا کے اس کی نوٹنگ کرتی ہیں کتی بسیں ہیں کتی نوٹس آزاباد تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اتنا ٹرافیک ہے ان تینوں پر تو اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں آبادی کے لیہا سے دیکھیں جو سروے جو میں نے چلایا تھا تو پانچ ہزار بسیں جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کہا کہ اس وقت زوجات ہے اور ایک بس میں آگا ساٹھ سیٹے ہیں تو انہوں نے اس کو ایکزیمپل دی تھی میں اس میں پریزنٹیشن میں گیا تھا بہت اچھا ایمیج دیا تھا انہوں نے کہ ایک بس جا رہی ہے جس میں ساٹھ سیٹے ہیں مطلب میں کھڑے ہوگی نہیں جانا ہوں بیٹھ کے جیسے وہ اب وہ جو بیٹھے ہوئے اب آپ سوچیں ساٹھ میں سے کہا کہ چالیس موٹسیکل والے ہیں بیس گاڑی والے ہیں تو اس کی بس کے پیچھے انہوں نے دکھایا ہے کہ اتنی موٹسیکلیں اتنی گاڑیاں وہ اس میں سے کم ہو گئی یعنی ٹریک سے وہ ساٹھ جو آئیٹم تھے وہ کس میں بس میں آگیا اسی طریقے سے کہا کہ اگر دنیا بھر میں جو اگر ہم دیکھیں جو کہ ریپٹ بسس اور یہ سب چلتی ہیں تو ٹریک کو کنٹرول کرنے کے لئے اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں بسے سرویس میں اب اس کے لئے جو یہ پلان ہے پورے اگر ہم ملک بھر کی بات کریں تو سندھ گورنمنٹ شجیل نام ایمن اچھا کام تو کر رہے ہیں لیکن اس کے لئے یہ ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کو آگے لانا ہوگا تاکہ وہ انویسمنٹ کرے یاد ہوگا آپ کو میں اس کو بہت یاد کر ائر لفٹ آیا تھا ائر لفٹ آیا تھا ہائی ایس میں چلا تھا اور میں اس وقت آئی ایچ اندگر روڈ پر آفس تھا اور وہاں پر میں نے دو تین دفعہ آیا بھی اس پر آپ کو بک کر لیں سو اور روپے میں آپ ایسی میں بیٹھے ہوئے آپ جا رہے ہیں وہاں پہنچے بینکرز جتنے میرے دوست ہیں وہ سارے جو آئی ایچ اندگر روڈ مین ہیڈ آفس ہیں ایک فیننشل حب ہے آئی ایچ اندگر روڈ وہ گھروں سے اپنی گاڑیاں چھوڑ کے وہ اسی میں جا رہے تھے آپ وہ دیکھیں کوئی اس کے وہ نہیں تھا روٹ وہ انہوں نے بک کیا موبائل اپلیکیشن کی ذریعہ موبائل اپلیکیشن سے اس میں بیٹھے آپ سو اور روپے دیئے وہ آٹومیٹک ہے آپ نے پے کیا آپ پہنچ گئے وہاں سے اترے شام کو نکل رہے ہیں ساڑھے تین بجے بک کر دیں پانچ پچیس پانچ تیس پہ آپ کو مل جائے اس سے پہلے آپ بیٹھے ہیں اور آجیں سیڈ بائی سیڈ بھی تھوا کرتا ہے سیڈ بائی سیڈ کوئی کھڑے ہو کے نہیں ہو اسی میں آبارہ آپ سے کوئی تینشن نہیں ٹیمبلی جو ہے آپ نکلتے تھے ٹیمبلی آپ کو پہنچاتا ہے یہ ایسی سیرویسز چاہیے کہ پرائیوٹ سیکٹر اگر آئے گا تو گورنمنٹ کے اوپر سے یہ بھی ابھی پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے ہی کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو پلان ہے ہمیں آپ کو سٹیپ اہیڈ جانا پڑے گا پی 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 جیسے بولتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی یہ پبلک پرائیوٹ پارنرشپ کے ثلو جو ہے ہمیں منصوبے بڑھانے ہوں گے جو اس شہر کے جو مسائل ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو پرائیوٹ سیکٹر کو آپ ڈالیں گے تو ففٹی ففٹی پرشن ہو جائے گا آپ کا بوچ کم ہو جائے آشتر بھائی چیزیں آتی ہیں ختم ہو جائے تھی نیمت اللہ صاحب کے دور میں بسیں چلے گئیں ختم ہو گئیں پھر گرین بس آئی آئی بڑا بڑی زخور زبردست بسیں اور مجھے یاد ہے کہ وہ نینٹیز ایرہ ایٹیز ایرہ میں ایک ریڈ بس ہوا کرتی تھی جو نورت کراچی سے چلا کرتی تھی ان کا ہب ہوتا تھا پھر وہ پورا وہ چھے خزی اور جب سلسلے آتے ہیں ختم ہو جائے تو مسلسل کیوں نہیں چل پائے آپ تک بھی سر اس میں دیکھیں کہ وہ جو پرانی بسز کی بات کریں چینجی بسز بھی آئی تھی گرین والی یہ ساری اس میں بھی میں بیٹھا ہوں جو میرے کالیج کا دوڑ تھا تو میں نوہ 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 بہت سے صدر جاتا تھا سن پیٹرک کالیج تو وہ بھی بس ہی اس کی تھی میں یہ کہ آپ دیکھیں سرکاری ادارے کا کام نہیں ہے چلانا کسی بھی گورنمنٹ کا پبلک پریویٹ پارنیشپ چلائے گا تو اس کی مینٹیننس بھی ہوگی سب کچھ ہوگی وہاں کیا ہوا اس میں اگر آپ جا کے دیکھیں نوٹس کا جنگ کیارڈ ہے وہ سمجھیں اللہ معاف کریں کبرستان آپ کو نظر آئے ہوا یہ ہے کہ جو لوگوں کو پیسے نہیں ملے انہوں نے چیزیں نکال نکال کے بیج دیں اب وہ آپ سوچیں وہ کوئی گاڑی میں تو نہیں لگے بسے کا سامان یقینی طور پر وہ چھوڑی ہوا بے گی اب ٹائر نہیں ہے پتروں پر کھڑی بھی ہے انجن نہیں ہے چیزیں نہیں ہیں سیٹیں غائب ہیں نکال نکال کے وہ جو انہی کے لوگوں نے کیا کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہیں کوئی بھی چیز چلتی ہیں تو لوگوں کو پہلے پتا ہوتا ہے یہ زیادہ نہیں چل پائے گی تو شرجیل میمن صاحب آپ اس کے اوپر لانگ ٹرم گام کرتے ہیں دکھائی دے رہے ہیں بلکل کیونکہ ابھی آپ دیکھیں ای وی بس پورے ملک میں اگر ہم دیکھیں تو گورنمنٹ کی سطح پہ الیکٹرونک بس جو ہے نظر آ رہی ہے وائٹ کلر کی آپ نے دیکھتی ہوگی وہ چل رہی ہے اس کی پینیوٹیٹ جو کمپنی ہے اس سے میں ملاقات ہوئی تھی وہ فرینڈ پہ نہیں آتے ہیں تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارا پورا پلان ہے بڑی انویسمنٹ پلان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو بتاؤں کہ آپ بہت جل سنیں گے یہ خبر پہلے سے میں بتا دوں ڈھائی ہزار ایلٹک بسیں آ رہی ہیں اور وہ کیا کریں گے کہ کراچی تو ہیدر آباد بھی ای وی بسیں چلیں گے اور اس کے لیے آپ کو سولر کے لیے سولر پینل کا وہ لگا کے اس کی چارجنگ پوائنٹ لگائیں گے کیونکہ ان کو پریشانی ہوگی ہمیں یہ گریڈ لگانے وہ لگانے انہوں نے کہا ہم اپنا زمین لے کے سولر کا لگائیں گے بسیں وہاں کھڑیں گے وہی سے چارج ہوں گی اور مینی میں موسکہ ہے ساڑھے تین سو تین سو ساٹھ کلومیٹر چلتی ہے تو یہاں سے ہیدر آباد جائے گی واپس آئے گی پھر چارج ہوگی تو یہ ایک پلان ہے سٹیپ اہیڈ چل رہا ہے لیکن اس کو پروسس جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنا ہو جیسے اسی کے لیے وہ اس کا ویٹ کریں وزیرالہ سن نے احلان کیا ہے جس ہم نے دو دن پہلے جو ہم نے پروگرام میں کیا تھا کہ موٹر وے بنانے جا رہے ہیں پہلے تھا اب کراچی ٹو سکھر پہلے ہیدر آباد ٹو سکھر سا اب کراچی ٹو سکھر بنانے جا رہے ہیں اب وہ ایم نائن موٹر وے تو آپ موٹر وے تو موٹر وے ہونی چاہیے کراچی سے ہیدر آباد موٹر وے میرے حساب سے تو نہیں ہے موٹر وے سے موٹر وے نہیں ہے لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے اور بسیں جو ہے جناب علی وہ چھے ڈیویزن میں سندھ میں چلا جائیں گے جس میں اشرب بھائی نے کہا ہیدر آباد سکھر لڑکانہ امی پروکاس اور شہید بن ازیر آباد میں چلائی جائیں گی تو ڈپینڈ کرتا ہے اور طریقے کار جو اس نے انہوں نے بتایا کہ اپنا سولہ سسٹم لگا کے اس سے چارجنگ کی جائے گی تو یہ ہماری حکومت کے لیے ہماری معیشت کے لیے ہماری ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا میں سمجھتا ہوں وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد دوبارہ زرخت ہوتے ہیں سٹی ایڈ ٹین ویلکم ویک ونس اگین سٹی ایڈ ٹین آپ کا میں ازوان ایزر علی بیگ آپ لوگ خدمت میں حاضر ہے اور ہاں حاضر ہیں ہم یہاں حاضر ہیں اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ اور ہم خبروں کو ساتھ ساتھ شامل کرتے جا رہے ہیں وقتی کمی ہوتی جا رہی ہے اور سوالات بہت سارے ہونٹ رہے ہیں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا لیاری ایکسپریسی پر سفر کرنے والے موتات ہو جائیں اوور سپیڈنگ ہو یا پھر تیز رفتاری تو پھر ہوگا چلان چلان ہوگا اب ایسے کہ مت پوچھیں کہ جتنا بھی دور ہوں گے آپ کو جو ہے وہ لیزر گن کے ذریعے جو ہے نشانہ بنایا جا سکتا مطلب وہ ایک طریقے کھار ہے آپ یہ نہ سوچے گا کہ شاید کوئی گنشن نہیں ایسا کوئی چکر نہیں یہ نوی ویری ویل آباؤٹ میں کیا کہہ رہا ہوں لیزر گن آبیسلی ان کے جو نیشنل ہائی وی ان کا جو سلسلہ ہے سارا تو یہ ان کے پاس بڑے جدید آلات ہیں جس کے بہت دور سے جو ہے وہ یہ اپنی ایک ریزر لیزر کرتے ہیں اس کے ذریعے وہ ریٹرن آکے پھر سپیڈ آپ کی جو ہے وہ بتاتی ہے اس کے ان کے اپنے کے سامنے آتا ہے اور جب آپ قریب آتے ہیں اور آپ یہ شو کرتے ہیں کہ میں تو ایٹی ایٹی ڈرائیف کر رہا ہوں تو میں آپ سیف ہوں تو نہیں سا آپ جب اوپر سے یوں کر کے آتے ہیں تو سامنے سے گھڑی دور کھڑی ہوتی جو آپ کو دکھائی نہیں دیتی لیکن ہمارے جو ہے لوگوں کو بشتر بھائی پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں کا گھڑے ہوتے ہیں ہمیں گھڑوں کو پتا ہے جی یاد ہوگی ہے ہمیں گھڑے ہیں ہمیں گھڑے ہیں ہمیں گھڑے ہیں ہمیں گھڑے ہیں محضرت کے ساتھ یہ لفظ دہا کر رہا ہوں میں دعا ہمیں حفظ ہو چکے ہیں گھڑے تو صحیح ہے یہ چلان تو پہلے بھی ہوتے تو کوئی نہیں تریکہ آ رہا ہے چلان کا مطلب موبائل پہ آئے گا جیسے لہور اسلامباد میں چلان ہوتا ہے کیمرہ کچک اور جناب موبائل ٹڑی وہ تو ابھی تھوڑا سا تھوڑا سا وقت سے لگے گا ابھی جا رہے ہیں ہم نے دیجٹالائیزیشن لہور تو ہو گئے وہ تو پیلس اسلامباد بھی ہو گئے آپ اگر لہور یا اسلامباد میں جائیں تو انسان کے بچے دیکھیں بلکل ٹریک میں بائک والے بھی گاڑی والے بھی انہوں نے اون رکھی نہیں ہے بلکل سیدھے ہیں اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہوا یہ تھا کہ لہری ایسپرینٹ جو ابھی میں دیکھ رہا تھا تو اس میں حادثات بہت بڑھ گئے ہیں اور ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ آج کل کراچی میں بہت سارے جو سپورٹس کار جیسا ہوتا ہے وہ بھی چلا رہے ہیں ٹریک بنایا ہے کیونکہ وہ نون سٹاپ ہے آپ سراب گوٹ سے چڑھیں ماری پور تک اور آپ گاڑی دبائیں تو وہ بہت سارے جو لڑکے ہیں مکتر وزاکے وہاں پہ ریسنگ بھی کر رہے تو ہاتھ ساتھ ہوئے بہت خطرنا کیونکہ میرے گھر کے پاس 13 ڈی کے پاس سے لیاری ایسپرینٹ جاتا ہے ایسی آواز آئی تھی میں سمجھا کہ کچھوں کے ہم بھی نکلے جا کے دیکھا تو گاڑی نے وہ کرو ہے وہاں پہ بلکل 13 ڈی کے پاس تو اوپر سے کروس ہو رہا ہے تو اتنی سپیڈ میں تھا کوئی کرو میں آپ کو پتا ہے گاڑی کے سٹریجنگ اگر آپ موڑیں گے تو سب سے ڈینجرس ہوتا ہے کہ 40 ڈیگری 45 ڈیگری مارنے گاڑی نکل جائے گی تو جب اسے ماری سلائٹ کر کے اس نے جا کے مارا ہے فٹ پاتھ میں دوسری گاڑی اس کو پیچھے ساتھ کے پاس دوسری گاڑی کیونکہ وہ اس کو جگہ نہیں ملی نکلنے کی تو وہ حادثات اس کے اوپر جو این ایچے ہے جو موٹر وی پولیس ہے تو وہاں پہ ان کے پاس گن بھی تھی موٹر وی پہ دیکھ رہے تھے کیونکہ وہاں پہ جو حادثات ہوئے جو سپیٹ گن ہے وہ لگا کے بیٹھے میں اگر آپ جائیں گے آپ دھر لیے جائیں دھائی آزار روپے کا پہلا ہے نہیں کریں اور اس کے بعد پانچ آزار کا ہے اور اگر میرے تعلقات ہیں کوئی تعلقات نہیں چلیں گے نہیں چلے گی کیونکہ وہ نیشنل پولیس کیا ہوا این ایچے ہے اور وہاں پہ آپ کوئی بھی فون کر دیں اگر لیسنس نہیں ہے تو پھر تو ساتھ لے جائیں گے ساتھ لے جائیں گے لیسنس بنوانا کے چھوڑیں گے چھوڑیں گے اوکے فائن جناب میری چیزوں کو آگے بڑھائیں گے وقتی کمی ہے وفاقی قردو انیونسٹی میں تنخواہوں کی ادم ادائے گی لیکن بات آتی ہے وفاقی تھوڑی حیرت انگیز بات لگتی ہے کیونکہ ہمارے لوگ کہتے ہیں وفاق سے بڑی چیزیں وابستگی ہے سلسلہ ہے سارا تو نومان مجھے بتاؤ کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے آج بارہ بجے اساتذہ ملازمین کا اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اصل میں تنخواہوں کی ادم ادائیگی پر اساتذہ نکلے تھے اور یہ تقریباً کوئی ایک مہینے سے چل رہا ہے پروٹیسٹ اور یہ صرف عبداللہ کیمپس کی بات ہے وہاں کے اساتذہ نکلے ہوئے ہیں اور ان کی جانب سے سٹرائک دیوئے کلاسز نہیں ہو رہی ہیں بچے اس وقت ان کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے کوئی ایک مہینے سے کلاسز نہیں ہوئی ہیں عبداللہ کیمپس میں اور وزیر ہمارے سندھ کے سعید غنی صاحب ان کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح ڈاکٹرز کو اور پروٹیسٹ پر نہیں جانا چاہیے اسی طرح اساتذہ کو بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ ایک قوم کا سرمایہ قوم کے مہمار بنا رہے ہیں اور اب صورتیال یہ ہے کہ آج پھر جو وائس چانسلر ان کی جانب سے اجلاس میں بلائے گیا تھا انجمن اساتذہ کو اور انہیں اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی تھی لیکن بدقسمت سے وہ ناکام رہے مذاکرات مذاکرات نہیں ہوئے تو آج پھر اساتذہ کی جانب سے اب اپنا اجلاس بلائے گیا ہے اور پھر وہ اپنے جو باگی کیمپس سارے ہوکے چل رہے ہیں یہ ایک کیمپس جو وہاں پر ہے یونیورسٹی روڈ پر وہ چل رہا ہے وہاں پر کلاسز ہو رہی ہیں وہاں سب سیٹ ہے لیکن عبدالحق کیمپس کے جو اساتذہ ہیں وہ بہتھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ مکرم فرمائے آپ دونوں کا بہت شکریہ نمال میں آپ کا شکریہ شب بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ دونوں دشریف فرما ہوئے اور اپنا تذزیہ کیا ہماری ان خبروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کو بہت نامی ابھی کامرانیتا فرما ہے جناب علیٰ سلسلہ بڑا سلسلہ بار سلسلہ بار چل رہا ہے اور اللہ کرے کہ ان کی طنقہیں ان کو مل جائیں ظاہر محنت کرتے ہیں اپنے گھر چلانا ہوتا ہے بال بچے ہوتے ہیں سب کھے ہوتے ہیں تو جناب سلسلہ جب آپ اوروں کا خیال رکھیں گے تو یہ کہتے نہیں ہے کہ قرآن میں ہے کہ آپ مزدور کی مزدوری یعنی کہ اس کی پسینے خوشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے تو کمان ہو جائے تو جناب پھر تو برکت ہی برکت ہے تو اوروں کا خیال رکھیں اور اور جب خیال رکھیں گے تو پھر آپ پر خیال رکھا جائے گا آٹومیٹیکلی سلسلہ ہے ایک ٹرائنگل سے بنا ہوا ہے جس میں انسان ہے دوسرا انسان اوپر لائے غول عباد اس میں شامل ہو جاتا ہے تو وقفے کے بعد دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے پھر مزید چیزوں کو اور بڑھائیں گے کون کون ہمارے گیسٹ ہوں گے ایک ان کی ٹاپکس پر ہم بات کرنے جارہے ہیں بہت خاص طور پھر کارڈیولوجسٹ ہوں گے ہوں گے ہمارے ساتھ اور نوہونر مند جو ہے طالب علم اپنے ٹیلنٹ اپنے ہونر کے ساتھ تشریف فرما ہو رہے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ سے خدمت ہوں گے سٹی ایڈ ٹین ویلکم باک ونس اگین سٹی ایڈ ٹین آپ کے میزبان ازور علی بیگ آپ نے خدمت میں حاضر ہے ہم یہاں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ ہمارے سامنے حاضر ہیں جناب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک سسلہ ہوتا ہے ہم سب ساتھ رہتے ہیں تو ساتھ رہ کر کچھ بنا ڈالتے ہیں یا کچھ کر ڈالتے ہیں اور جب یہ پانچ انگلے ساتھ ہوں تو معاملات بڑا اچھا دیں یہ چائے کا کمپ ہم پکڑ لیتے ہیں ایسے کر کے پکڑ لیتے ہیں اور پھر چائے پی لیتے ہیں ہم بڑے مزد سے کوئی کام کرنا ہو تب یہ پانچ انگلیاں کام کر دیتی ہیں ہم لکھ لیتے ہیں کام کر لیتے ہیں یا کسی کا ساتھ دینا ہو بہت سارے پانچ شی اٹھ دماغ مل جائیں تو پھر کچھ نے کچھ بنا ڈالتے ہیں تو ٹیلنٹ کی قمی نہیں ہے ہماری جیسا میں نے شروع میں ارس کیا تھا کہ ہم تعلیم کے ساتھ جو ہنر بہت ضروری ہے تو اب بہت سی سکولز کالجز اینویسٹیز تعلیم بسا ساتھ ہنر بھی اب سکھا رہی ہیں اور اس پر زیادہ کام ہو رہا ہے جد و جہت میں ایک سٹوڈنٹ جو ہے اب وہ سٹوڈنٹ نہیں رہے پہلے کے نمبر حاصل کرنے کی اس میں ہوتے تھے اب وہ ان کو اپنا آپ آگے فیوچر سٹرونگ کرنا ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سکلز ہر انسان کو آنی چاہیے جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہر انسان کوئی سکلز ضرور سیکھے چھوٹی بڑی کچھ نہیں ہوتی لیکن سکلز سکلز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ نے محنت کریں محنت کریں گے تو آپ کو پھل ضرور ملے گا تو آج جو ہے دو نوجوان ہمارے سامنے موجود ہیں ما شاء اللہ سے تعلیم یافتہ ہیں گریجویٹ ہیں بی ای کیا ہوا ہے ان دونوں نے میٹرالوجی میٹرالیکس انجیننگ میں عبدالمنان اور مشتبہ قمر کو ویلکم کریں گے اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ماشاء اللہ ویلکم کریں گے زبردست آپ لوگوں نے سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کریں گے اور کیسا جا رہا ہے سب سے اچھا جا رہا ٹھیک ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ اچھا جی تو یہ ایک مشین آپ ہی دیکھ رہے ہیں اس وقت میں میں چاہوں گا ہمارے پروڈیسر صاحب سے اس کا ماسٹر گریسٹ کو بنائیں میں آپ کو مشین دکھاؤں کہ انہوں نے ایک شاکار بنایا ہے یہ دیکھیں سین سی مشین ہے اس کے بارے میں ان کی جانکاری کہیں یہ کیا کام کرتی ہے انہوں نے خود بنائی ہے دونوں نوجوانوں نے اور ماشاء اللہ سے میں چاہتا ہوں ہمارے ٹیلیویجن کی زینت بن رہا ہے تو یہ پورے دنیا میں جا رہا ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ٹیلنڈ کے کمینی انہوں نے اپنی مدعب کے تحت اس مشین کا بنائی ہے اور یہ بڑے زبدست مشین ہے جو کہ یہ نیکس جنریشن کی مشین ہے جو کہ نیکس جنریشن جنریشن آ رہی ہے ساتھ ساتھ اچھا بھئی عبدالمنان اور مشتبہ اچھے ایک چیز دکھاؤں گے ایک چیز میں آپ سوچ رہا ہوں گے مشین کرتی کیا کام کیا کرتی ہے یہ بڑا کچھ بناتی ہے یہ اس کو کیا کہیں گے عبدالمنان انگریونگ کہتے ہیں انگریونگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کیا چیز ہے یہ ایک مٹیریل ہے جو کہ ہم نے دو اس پر ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں رہا در اگر آپ اس کے جیسے ہمارے پاس کلوکس آتی ہیں کلوکس کے آپ نے دیکھا ہوں گے نمبر وکرہ لکھے جاتے ہیں وہ بھی ٹیکس فارم میں ہی ہوتا ہے وہ بھی اسی مشین کے اوپر بنائی جا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ کا کچھ سیٹی نیوز میں نے ایک نام لکھا تھا وہ بھی انگریونگ یہ ٹریس ٹریس پاکستان میں چاہوں گا کہ یہ دیکھئے انہوں نے جو ہے وہ میں چاہوں گا اپنے پرویسر کے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دوبارہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ جناب ایلی یہ دیکھئے گا انہوں نے یہ دو اپنی کمپنیز کے یہ تو یہ ٹریس ہے یہ میں خاصے اب نظر آ رہا ہے ٹی آر اے سی ای ایک ساڑ یہ نام آپ دیکھ رہے ہیں میرا اے زیٹ ایچ اے آر تینکیو بیری مچ کہ آپ نام بنا کے لے کر آئے میرا اور یہ انہوں نے نام بنایا ہے اور بڑا خصصت انداز میں اس کی مشین کٹنگ کرتی ہے اور جو اچھا کیا بھئی تھوڑا سا بتائیں یہ کیسے سسلہ کہاں سے شروع ہوا کہ تیسس سے شروع ہوا تھا کہاں کیا ہوا کیا تھا دونوں یہ اچانک سے سر ہم یہ بنا کے دے رہے ہیں ایسا ہوا دراصل یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا پرچیکٹ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے فائی پی کے اندر ہمیں ایسا پروپوزل دینا ہوتا ہے کہ جو پروچیکٹ ہم دے رہے ہیں وہ سلیکٹ ہو بھی رہی ہیں تو ٹیچرز وہ سلیکٹ کرتے ہیں پروچیکٹ کو اور اس کے بعد پہ فائنلائز ہو گا کہ ہم سینسی مشین بنا رہے ہیں تو ہماری تھوڑٹس یہ تھی کہ جب ہم چائنا سے امپورٹس کرتے ہیں تو وہ اس قولیٹی اس کی مشینز ہوتی ہیں کہ ہم وہ قولیٹی پاکستان میں نہیں بناتے تو ہماری ہاں چیزیں بن رہے ہیں بہت اس کو پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا یہ تھا کہ ہم اس کو زبردست کہ جب زبردست اس کو بنائے ہم اس کی جو قولیٹیز ہیں اس کی فیچرز ہیں ہم نے اس میں 3 موٹرز لگائیں ہیں جو کا ٹیمپریچر بتاتی ہیں اس کے بعد ہم نے بلور کا سسٹم رکھا اس میں جو مٹیریل ریموو ہوگا کٹنگ کے دران ہم اس کو سوٹ کر سکیں تکیں سو اس کے درمیانمک سیفٹی دورز رکھی ہم نے اس کے سیفٹی باکس الگرکھا ہوا ہے اوکے سو وہ بیسیکلی انگریونگ کر رہی ہے اور اس پہ عالمدللہ ہمارے پاس کافی ہم نے اس میں آوارڈز لیوین کر رہے ہیں آوارڈز ہاں میں دیکھ رہا ہوں اس وقت آپ سکرین پہ دیکھیں کام کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے اور یہ میرا ہی میرا خواستہ نام لکھا جا رہا ہے اے زیڈ ایچ اے ہو گیا ہے اور یہ اس وقت میں جیسے بلور کا بات کیا اور ماشاءاللہ کافی انہوں نے آوارڈز بھائی انہیں حاصل کیے ہیں مطلب انہوں نے کون سا آوارڈز نے کیا یار میں سکرین پہ بھی چلے گا تو میں دیکھے گا انہوں نے کہاں کہا انہوں نے ماشاءاللہ شرکت کی ہے اچھا تو یہ کیسے خیال آیا یہ آپ کا خیال تھا منان کا یا مشتبہ کا خیال تھا سر یہ دونوں کا ہمارا میچوال ایک تھوٹ پروسیس تھا کیونکہ جنورسٹیس میں جو پروجیکٹس بنا جاتے ہیں وہ صرف ایف آئی پی کی حد تک ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ جنورسٹی کے شور روم میں چلے جاتے ہیں یا کسی اور تو ہمارا اس طرح کا آئیڈیا تھا کہ ہم ایک پروجیکٹ بنایا ہے جس کو ہم آگے کنٹینیو بھی کر سکیں جس کی مارکٹ میں ڈیمانڈ بھی ہو اس کا سسائیٹی پر ایمپیکٹ بھی ہو اور ویسے بھی اگر ہم ورڈ وائٹ بھی دیکھیں تو سینسیز جو ہے وہ ریپلیس کر رہی ہیں ٹیڈیشنل مشیننگ میتھڈز کو جہاں جو ہے مزدور ہاتھ سے کام کر رہے ہیں تو اس کی جگہ جو ہے مشینز ہیوز ہو رہی ہیں ایک وہ ہوتا تھا کہ وہ لکڑی پہ کام ہوا کرتا تھا ایک آرٹ ہوتا تھا آرٹ ہوتا تھا چینورٹی کام جسے کہتے ہیں چینورٹی کام اچھا سے یہ وہی یہ ذرا یہ ریالیٹی آب مشین میں اگزیسٹ ہوگی ہے تو یہ اس کے علاوہ یہ ایک ہی سٹائل ہے اس کے پینز جو کٹنگ کرتی ہے یا مختلف اور پینز بھی اس میں ہوتی ہے اس میں ہم ڈیفرنٹ پینز اور بیٹس یوز کر سکتے ہیں اپنے ڈیزائن کی کمپلیکسٹی کے حساب سے کیونکہ فائی بی ہمارے پاس لیمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے فائی بی ہے کیا طور سے مجھے کیا رہا ہے فائی بی ہے فائنلی ایر پروجیکٹ جو ہمارے پروجیکٹ بنانا ہوتا ہے جو بھی ہم نے 4-4 سال میں سٹیڈی کی ہے تاکہ ایک پروجیکٹ جو ہمارا پھر فائنلی ایر پروجیکٹ ہوتا ہے جتنا ہم نے پڑھا وہ سارا اس کے اندر ہمارا فائنلی ایر پروجیکٹ مجھے کیا مانند بھئی کیا بنتا ہے کمپلیٹر نمائنگ کنٹرول بسکلی ہم اس میں کمانڈ دی رہتے ہیں تھرہو سوفٹیر ٹھیک ہے جس پہ ہم ایک پروڈیکٹ بناتے ہیں پروڈیکٹ بنانے کیا ہماری جو پروڈیکٹ ہے بسکلی وہ بیس نا ہو ٹھیک ہے ہمیں ایک فائنلی ایز مٹیریل یا ایک موڈل مل جاتا ہے وہ موڈل ہمارے جمیٹری بناتی ہے اس تے ایک جنریٹیڈ کوڈ ہوتا ہے جو کہ ہم اس میں پلگگنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ جب جنریٹ ہو جاتا ہے دنت ہو جاتا ہے اس کے مطابق جمیٹری کے مطابق ہماری کٹنگ کر رہی ہے تو بیسکلی کنیٹ ٹو دی کمپیوٹر یعنی کہ کمپیوٹر میں جو آپ کو مانڈ دیں گے تو اس کا خاص سوٹفیر ہوتا ہے اس کا بنایا ہے اس پائر سوٹفیر اس کا اس پائر سوٹفیر وہ بھی آپ نے خود بنایا ہے بہتسانی مل جاتا ہے وہ یوزر انٹرفیز ہے آپ کو ہر چگہ مل جاتا ہے ہر چگہ مل جاتا ہے ہمارے ججز نے کیا کہا جی اوورال ٹیچر تو بہت خوش تھے اور سب نے تاریخ بھی کس کی کیونکہ جو مٹریلز پروجیکٹ میں یوز کی جاتے ہیں نورملی پلاسٹک یا 3D پرینٹنگ اس طرح کی لوگ بھی اس کرتے ہیں لیکن ہم نے الیمینیم پروفائلز پر بنایا ہے اور الیمینیم کا آپ کو پتا ہے اس کو کروزیر نہیں ہوتی اس پر زنگ نہیں لگتا اور اس کی لائف لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو اوورال لک یا ایستیٹک وائز ہم دیکھیں تو ایک پرفیکٹ ہماری مشین تھی جو کہ ہمارے سیفٹی کے ساتھ جو آپ اس پر اپنی منفیکچرنگ یا کوئی بھی جو آپ پر فارم کر سکتے ہیں مرنان یہ بتائیں کہ یہ جو مشین ہے میں دیکھنے اس پر ایک بٹ لگی ہوئی ہے تو یہ جیسے آپ نے نام لکھا تھا اے زیڈ اے شیر میرا ہی نام لکھا تو یہ اس کو بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے اس مشین کو اندازل پانچ منٹ پانچ منٹ کتنا لیٹر کی کتنا لیٹرز کتنا سمال ہے ون منٹ بھی لگ سکتا ہے ون منٹ بھی لگ سکتا ہے دیپرنڈ آ لیٹرز ٹھیک ہے اور یہ صرف انگلیش پہ ہی کام کرتی ہے یا اردو میں بھی خطاتی ٹائپ کچھ سمتھنگ لیٹر انگلیش اگر ہم بٹس ایسے استعمال کریں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جی جی اس میں ابھی ہم انگلیش ایمپروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس لیزر ہے یہ سندھی میں بھی کام کرتی ہے سندھی میں بھی جو بھی سوفٹر پر لگانے پڑھتی ہے مشین کو وقت لگتا ہے ابھی ہم نے ایسا لکھا نہیں ہے لیکن انشاءاللائے دیکھیں کیونکہ اگر آپ سندھی میں کام کریں تو سندھ گورنمنٹ آپ سے خرید لے گی پنجابی لیکن تو پنجاب گورنمنٹ آپ سے خرید لے گی لیکن انگلیش میں آپ نے بہت اچھا ہے کہ انٹرنیشنل تو دنیا خرید لے گی یعنی آپ نے جو ہے انٹرنیشنلی گلوبلی طور پر اس کو فوکس کیا کہ اس پر اٹیک کیا جائے یار یہ میں جو ہے وہ کام کروں تو یہ جو ہے میں دیکھ رہا تھا سوری تو اب یہ یہ جو آپ نے معاشر تالیم حاصل کی ہے میکرونکس یہ کیا کلا تھا میکرونکس فیلز جو ہے بسکلی ربوٹکس فیلز بھار کنٹریز میں جو ہے فارنر کنٹریز میں جرمانی بغیرہ میں اس کو ربوٹکس بولا جا رہا ہوتا ہے بٹ سم کنٹریز کو ریفر کر رہی ہیں اس کے اندر کمپیٹا سائنس بھی ہوتی ہے الیکٹرونکس بھی ہوتی ہے الیکٹریکل بھی ہوتی ہے میکنیکل بھی سب کچھ ہے چار فیلڈ ملکے ایک فیل بنی ہے اچھا جی جن کو اب جو فار ایکسنیٹ ہوں میں نے پہلے ڈپلومہ کیا تھا مجھے میکنیکل زیادہ پسند لیا ٹھیک ہی آسو نو آباوٹ الیکٹریکل سو اس کا یہ ہے کہ پھر الیکٹریکل انہوں نے الیکٹریکل برک کیا تھا میں نے میکنیکل برک کیا تھا سو جس بچے کو جو ماشین بنانی ہوتی ہوں اس کے حوالے اس کو اوورویو مل جاتا ہے رہا در ہم نے اس کے حوالے کیسے کام کرنا ہے اچھا مجھے اب یہ بتاؤ کہ ابھی تک کوئی پروجیکٹ ملا کوئی ارننگ شرننگ شروع ہوا نہیں ہوا یا ابھی ازادی ہوئی ہے یونیورسٹی سے پڑھا ہی حاصل مکمل اور یہ پتیس سے کمپلیٹ پہلے تو ہم نے ڈیفرنٹ کمپیٹیشنز تو وہ تو ہے اس کے لاوہ جو ہم نے ایکسپو سینٹر کے اندر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں کراچی میں اور دوسرے سیٹیز میں وہاں ہم نے اپنی پروجیکٹ پرزینٹ کیا تھا تو وہاں پہ ڈیفرنٹ انیویسٹر نے ہم سے کانٹیک کیا تھا اور کیونکہ ہم فیلال پلاسٹک پہ کام کر رہے ہیں اکریالک ووڈ پہ کیا ڈیمانڈ کیا آتی ہے اکریالک اور پلاسٹک کے لاوہ کیونکہ سر انڈسٹری کی روکارمنٹ وہ ہے میٹل جس میں کاؤپر آلومینیم تو ابھی جو ہم اس پہ ورک کر رہے ہیں تاکہ جو پاکستان کی انڈسٹری کی روکارمنٹ ہم اس کو بھی فلفل کر سکیں اس میں اس پہ ہمیں موڈفیکیشنز کرنی پڑے گی اور انیویسمنٹ دو چار سمان نیا سے اٹھانے کے بعد ناظرین میں آپ کو بتاؤں کیا رکھا گیا اس کی کتنی لاغت اس میں آئی اس کو تیار کرنے اس میں ایٹی تھاؤسانڈ اسی ہزار روپے یعنی ایک اس مشین کو بنانے کے اگر ہم نے کوئی بڑے پیمانے بڑے سکیل پر کام کرنا ہے تو اس طرح سے برجٹ ہمیں رکھوائیڈ ہوگا تو اس صرف پاکستانی پانٹویوشن بات کریں تو کس طرح رسپانس ملا آپ کو ایکسپو میں جیسے آپ لوگوں نے ارز کیا کہ ہماری ملاقات ہوئی تھی جب ہم رہے تھے تو یہ ہمیں ملاقات ہوئی ہماری مجھے بڑے اٹریکٹ بڑے اچھے لگے تو رابطہ پھر بڑھ گیا تو سلسلہ بنتا ہے تھوڑی ہمت کرتے تو بات بن جاتی ہے اور اللہ تعالی بناتا ہے انسان کچھ بھی نہیں ہے اور یہ کیسے بن جاتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے سلسلے ہم ایسی سوچتے کہ نہیں یا جب تک تعلقات نہیں ہوں گے تو بات نہیں بنے گی یا میرے اس کے ساتھ سلسلے نہیں ہوں گے تو بات نہیں بنے گی ایسے نہیں ہوتا لگن ہمت اور جستجو اگر ہو اور حقوق اللہ غلعبات اور رسی کو مضبوطی پڑھ رہے ہیں سیبیس سیکیورٹی پڑھ رہے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کبیوٹس سائنس پڑھ رہے ہیں لیکن آپ بتا رہیے سب کچھ سیبیس سیورٹی کے لابے تقریم آل فیلڈ یہ کسی نسٹی سے آپ نے تعلیم حاصل کی سیبیس سے نمیسٹی کھن پرسی سیبیس سے آپ نے کیا یعنی یہ کر رہا رہی ہے سرکاری پونٹی سیبیس سکر رہا رہا ہے اس وقت آپ کی پرائیوٹس ہے بسیقلی سیبیس یہ تو پرائیوٹس ہے اور این ادر آپ کے باس نسٹ کرواری ہے نسٹ کرواری ہے این ادر پی ای پی ایف کیٹ ہے پی ایف کیٹ کرواری ہے اچھا بری گوڈ یہ دیکھیں ہمارے پروگرام کے تفسوس سے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہر بندے ہر نوجوان اور ہر سیڈر نے اور یہ پیرنٹس کے خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچہ جو اچھے سے اچھا تعلیم یا وہ سوچتے میں کیا پڑھوں کیا پڑھاؤں یا کیا چناؤ کیا جائے جیسے ہماری دونوں بھائیوں نے لی اس سبجٹ کو چناؤں ہے اور اس کے بعد پھر اپنی سکلز کے جو ہے آگے بڑھا ہے اور کچھ چیز کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کیونکہ وقت بڑھا کمی ہے تو کچھ چیز کے بارے میں مزید ایک سینٹر ہے جو کمپنی ریسٹرڈ کر باگی دیتا ہے ہم وہاں ریسٹرڈ ہیں علم دلہ اگر ہمارے پاس من سے فنڈنگ آجاتی ہے تو اس کے اوپر پھر ہم لیزر کے اوپر کر بڑھنگ کریں گے اسی موڈل کے اوپر پھر ہماری پروڈکٹیوٹی اور انکریز ہو جائے گی فیری نائس آخر میں آپ کیا مستبہ آپ کی طرف سے جی میں اس کی بات کنٹیو کروں گا جس طرح نے بتایا کہ ہم اس میں لیزر ایڈ کریں گے کیونکہ اس کے ساتھ دیئے ہوگا ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ وائیڈ رینج میں ہم اس پر کام کر سکیں گے ابھی جو ہے ہم لیمیٹڈ مٹریلز کے اوپر آئے ہیں ابھی لیمیٹڈ ورکسپیس ہے ہمارا لیکن جسی طرح ہماری اینویسٹری کی کوڈنیشن کے ساتھ ہمیں مزید فنڈنگ ملتی ہے تو ہم اس کو لیزر ایڈ کر کے ہم ڈیفرینٹ جویں سے اپلیکیشنز اپنی کور کر سکتے ہیں بہت نیچ چلے بڑا زبردست ہے اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بہت کامی عبیدہ فرمائے اور بہت خوشک ہے اتنے سارے عبورڈ آپ لوگوں نے حاصل کر لی ہیں اور آپ سیکنڈ پوزیشن بھی لارسٹ آپ کی گزری ہے یہ بڑی زبردست اچیومنٹ ہوتی ہے کہ اتنے سارے اور سیمپل سی بات سبر کیجئے سبر کا فعل میٹھا ہے اور جیسے ہمارے دونوں بھائیوں نے کہا عبدالمندان اور مشتبہ بھائی نے کہ کیونکہ دونوں انجینئر کی حیثیت رکھتے ہیں ماشاءاللہ سے ایک مشن کے گول ہیں اور وہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہماری حکومت پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والے اگر وہ چاہتے ہیں اپنے بزنس کو فروغ دینے کے لیے یا ملکی ترقی کے لیے اگر حکومت پاکستان جانتی ہے کرنا چاہتی ہے کچھ تو اس کو ہم کس طریقے سے یوٹلائز کر سکتے ہیں اگر فنڈ مل جائے تو پھر لیزر پہ بھی کام ہوگا بڑے سکیل پہ کام ہوگا جو بڑے سکیل پہ کام ہوگا تو پھر ترقی کرے گا اور پھر معیشہ سٹرونگ ہوگی تو وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ حضرت خمیت ہوں گے کون ہوں گے ایکسرسائز کی بھی بات کریں گے ڈاکٹر صاحب بھی ہوں گے کارڈیلوجسٹ بھی ہوں گے ان سے بھی بات کریں گے اور ورلڈ رن ڈے جو ہے کیونکہ وہ ظاہر تکل تھا تو وہ بھی ایک بڑا ضروری ہے بھاگ دوڑ بہت ضروری صحت کے لیے سنڈے تھا تو بزرگی ہے لیکن آج ہم اس پر بات کریں گے وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد دوبارہ ذکھنے دھو ہوں گے سیٹی ایڈ ٹین ویلکم باک آنس اگین سیٹی ایڈ ٹین آپ کا مزمان عزر علی بیگ اپنی خطوط میں حاضر ہے اور سارے ٹوپکس کے ساتھ حاضر ہے اور مختلف ٹوپکس پر ہم خیر و عفیق کے ساتھ عبور کرتے ہوئے اور رستوں کو ہمبار کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک بردہ پھر بریک سے پہلے بریک کے بعد جو ٹوپکس ہے وہ آقین انہ آپ نے لطن دوست فائدہ انفرمیشن کوشش پوری کہ ہمارے سکرین کے توسط سے آپ کے جو ہے وہ جو سوچ بچار ہوتا ہے کہ آج کا کیا ٹوپک ہوگا کیا یہ کتنا فائدہ مند ہوگا تو ظاہر ہے انفرمیشن اور انفرمیٹیف ہونا بہت ضروری ہے تھوڑا سا انٹرٹیننگ بہت ضروری ہے تاکہ چہروں کے مسکران بھی بخیرے ہمارے ساتھ بڑے خاص شخصیت موجود ہیں کیونکہ اچھا وہ بسیکلی کیا ہے میں تھوڑا سا کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ انٹرنیشنل اینیمیشن ڈے زمانہ ہے اینیمیشن کا اور ٹو ڈی ٹری ڈی نہ بات کریں ہم تو جناب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر لوگ اب کام کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے کے ساتھ سا جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں فلمیں بن رہی ہیں ڈراماز پہ کام ہو رہا ہے کارٹونز کے اوپر کام ہو رہا ہے اور جدت پہ جدت آئے جا رہی ہے اور بہت سے نوجوان اس کی طرف رخ کر رہے ہیں اور آیا کہ یہ شوق پاکستانی پانٹیفی کر بات کریں شوق ہے یا پھر وہی ایک بھیڑ چال ہے کہ سب یہ کر رہے ہیں تو میں بھی یہ کر لوں اس جائے سے بہت پیسہ ہے یا میری لگن ہے یا فلاں نے کہا یہ کام کر لوں دنیا بھر میں بہت مفید ہے بہت اچھا ہے اور ورلڈ ہیل دے انٹرنیشنل ڈے جو ہے اٹھائیس اکٹوبر کو حرکت پذیری کا جادو منانے کے لئے دنیا کو اکھٹا کرتا ہے اور ایٹین نائنٹی ٹو یعنی اٹھارہ سو بانوے میں خاص چارلیز صاحب نے ہمارے پیرس میں اس کے جانب سے انٹرنیشن کی پہلی عوامی کارکردی کی سالگرہ کو بطور اس کو بنایا گیا تھا یہ عالمی سطح پر منایا جاتا ہے جس میں پچاس زائد ممالک انٹرنیشن کی اور سب چیزیں اس سے بہت تھوڑا سا تفصیلی ہم بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ بڑے خاص شخصیت موجود ہیں جس میں بور حاصل رکھتے ہیں پاکستانی نوجوان جو کہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اس سلک کام کرتے ہیں اور لوہا منوا رہے ہیں جناب سید میسم علی رضی صاحب آپ اینیمیٹر بھی ہیں اور سینیمیٹو گرافر بھی حیثیت رکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے مزاج ہے اللہ کا کر رہے ہیں خریص ہیں ٹھیک ہیں لگ رہا ہے اینیمیٹر والی فیلنگ آرہی ہے اچھا یہ ایک ہوتا ہے نا کہ ہر انسان جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے لیکھ کوڈ گلاسے سمتھنگ لائک اینیمیٹر کا بھی ایک سٹائل ہے کہ وہ آپ فوراں ڈھاپ لیتے ہیں کہ یہ اینیمیٹر لگ رہے ہیں کچھ جدہ صحیح کہہ رہے ہیں سلی کیسے کیا آپ اسے ایسے اس فیل میں آنے کا تفاق ہوا کیا ہوا تھوڑا سوڑا بیسکلی شروع سے مجھے فلمز کا بہت شوق ٹھیک ہے فلمز دیکھنا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جترہ اچھا پڑیں گے اترہ اچھا بولیں گے اسی طریقے سے جترہ اچھا دیکھیں گے اترہ اچھی آپ فلم بنائیں گے تو ہم شروع سے ویورز رہے ہیں پلس میرے گھر کے اندر جو ایک ایک آرٹ کا محول تھا میری جو والدہ ہیں وہ شائرہ ہیں اور میرے جو والد ہیں وہ آرٹسٹ ہیں تو اس کی وجہ سے ایک آرٹ کا شروع سے ہمیں رہا اور آرٹ کو پورٹری کرنے کا ہمارے دور میں جو سب سے بہتری ذریعہ ہے وہ فلمز ہیں تو کہانی شروع فلمز سے ہوئی اس کے بعد پوست پروڈکشن کی طرف ہم لوگ آئے ایڈیٹنگ کی طرف پھر ایڈیٹنگ کے ساتھ جب دور جدید ہوتا گیا تو پھر ہمیں انیمیشن کی طرف آگئے سر ایک اچھا ویور ایک اچھا انیمیٹر ہوتا ہے بالکل ایک اچھا ویور ہی ایک اچھا انیمیٹر ہوتا ہے ضروری ہے کہ اس کو اپنی ٹیکنیکس جو وہ یوز کر رہا ہے اس کے لیے اچھی فلمز دیکھیں اور اس کے لیے ان فلمز کے بہائنڈ دا سینز دیکھیں کہ وہ کس طرح سے فلم آئی گئی ہے اور کس طرح سے اس کا پوسٹ پروڈکشن ہے ٹھیک ہے تو اس کا آغاز جیسے ہم بات کریں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے جدت آ رہی ہے ہر انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے اور خاص طرح پاکستان نوجوان جو ہے ہم ایک دیکھتے آئے کہ خاص کہ سب یہ کر رہے ہیں تو ہم اس طرح پھوچیں بابا نے کہا یہ پڑھ لو میں نے یہ پڑھ لیا کزن نے کہا میں نے یہ کیا واہ میں انیمیٹر ہوں میں ڈاکٹر ہوں تم بھی ڈاکٹر ہوں تم بھی یہ کھل ہوئے ایک ہوتا نا کئی نہ کئی سے آپ کو سپارٹ ملتا ہے اور پھر آپ اس کو پھر ہم کی انفیوزن کے تھوڑا سا شکار ہو جاتے ہیں آج کا پروگرام ہماری نوجوانوں کے اس لیے ہوگا کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انیمیٹر بننا چاہتے ہیں اور آپ فلم کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں تو آج یہ ہمیں بہت کچھ بتائیں گے آپ تک فائدہ مند ہوگا سر سب سے پہلے کون کون سی یونیورسٹیز میں ہم یہاں اور کیا انٹر کے بعد بہت سانی ایڈمیشن مل جاتا ہے دیکھیں بیسکلی یونیورسٹیز کے اندر بھی آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے کیونکہ اب تمام یونیورسٹیز کے اندر میڈیا سائنسز جو ہے وہ پڑھائی جا رہی ہے ٹھیک ہے لیکن ایک اچھا اینیمیٹر اور ایک اچھا ایڈیٹر بننے کے لیے آپ کو یونیورسٹی جا کے بیچلرز کرنے کی ضرورت نہیں ہے پوری دنیا میں آن لائن کورسز بھی ہیں اس کے ساتھ پاکستان کے اندر بھی آن لائن کورسز کرا رہے ہیں آرینہ والے کرا رہے ہیں اسی طریقے سے اور دیگر تعلیمی ادارے کروا رہے ہیں ٹھیک ہے اور آن لائن اگر آپ بہار سے کرتے ہیں تو آپ کو ایک سرڈیفائیڈ کورس ملے گا اور یونیورسٹی سے آپ لوگ بہار کی انیورسٹی نیویورفیلم اکیڈمی اس طرح کی سے اور بھی انیورسٹی اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے کلاسز ہوں گی اینڈ آف دا آپ کے پاس سیشن آپ کے پاس آپ کا سرڈیفیٹ بھی آ جائے گا اچھا انیمیٹر بننے کے لیے کیا ضروری ہے اچھا انیمیٹر بننے کے لیے اچھی آنکھ ضروری ہے آنکھ ضروری ہے سوچ سوچ اور بیسکلی ایسٹیٹک جیسے کہتے ہیں ایسٹیٹک کہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں ایک فلانی چیز کو انیمیٹ کر رہا ہوں تو اس میں مجھے گریویٹی دکھانی ہے جیسے ایک سیب اگر چھوٹتا ہے تو وہ آسمان پہ نہیں جاتا وہ نیچے ہی گرتا ہے یہ ایسٹیٹک سینس ہے ہمارا تو یہ ایسٹیٹک سینس بہت ضروری ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی آنکھ بہت ضروری ہے آپ دیکھ کیا رہے ہیں آپ کر کیا رہے ہیں آپ نے کون سی فلم دیکھ رہے ہیں آج کل آپ کی جو ہے وہ آپ کا اپنا جانرہ کیا ہے کیونکہ اگر آپ کا جانرہ اس طرف ہے کہ مجھے بولی وڈ کی فلانی فلانی فلم پسند آ رہی ہیں یا پھر ہماری پاکستانی تو آپ جو ہے وہ آپ کو بیسکلی فلم میکنگ کی طرف چلے جائیں ٹھیک ہے اینیمیشنز کی طرف دیکھنے کے لیے آپ کو اینیمیٹڈ اینے میں یہ دیکھنے بہت ضروری ہوتے ہیں تاکہ آپ کی آنکھ جہاں اس حساب سے کام کرے اور آپ جہاں وہ اس کو بنانے کے لیے پھر آپ کی مدد انہی چیزوں سے ایک ایک ہاں مارکھوڑو سے کرے ایک ماں کی آنکھ بھی تو ہوتی ہے ماں کی آنکھ تو بالکل ہوتی ہے ہمیں امی دیکھ رہی ہیں ہمیں دیکھ رہی ہیں کہاں دیکھ بالکل اور یہ چیزیں جہاں وہ خیر بچپن سے بھی ماں دیکھتی بھی آ رہی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ بڑا ہو رہا ہے وہ ڈرائنگ بنا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کا روجان کس طرف ہے پھر یہ کہ ماں جتنی بھی ہوتی ہیں ان کو فکر ہوتی ہے کہ بچہ جائے وہ دور کے ساتھ سے پیچھے نہ رہ جائے اس کے پاس پیسے آنے چاہیے ہیں وہ ایک اچھی زندگی اپنی بنائے آج کل کیا لڑکا یا لڑکی جو بھی سٹوڈنٹ ہماری ہوتے ہیں وہ اب پہلے کے مقابلے پہ تو والد نے کہہ دیا کسی نے کہہ دیا یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو اب میں خواہد ہے روجان کافی چینج آ رہا ہے اب پیرنٹس ہیں بلکل چینج ہے بچوں کو آزادی دے رہے ہیں کہ آپ کے لیے بہتر چناو بلکل بلکل وہ اپنے ایک آپشن رکھتے ہیں سامنے کہ دیکھ لو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کر لو میرے لیے بھی یہی تھا میرے لیے بھی ایسا ہی تھا کہ میرے والد کیونکہ خود ایک آرٹسٹ ہے تو انہوں نے کوئی زیادہ پریشرائز مجھے کسی چیز پہ کرا نہیں ان کا ایک تھا کہ میں انجینئر بنوں لیکن جب انہوں نے خود ہی یہ دیکھا کہ میں بلکل اہو بہو ان کی کوپی ہوں تو انہوں نے زیادہ مجھے کسی چیز پہ فورس نہیں کرا مجھے کہ بھائی تم دیکھو جو تمہاری لیے بیسٹ ہے وہ کام کرو بس یہ دیکھنا کہ میں ہر جگہ پہ نہیں ہوں گا اور کوئی ایک چیز ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہے اللہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہر فیصلے تمہیں اس حساب سے کرنے ہے کہ تم پہ نظر ہے اللہ دیکھ رہا ہے اب تم نے اپنا میدان خود ابور کرنا ہے خود ابور کرنا ہے کس طریقے سے مجھے صاحب یہ بتائیں باتیں ہم اس کے اوپر انیمیشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے لوگوں میں مینڈ میں آ رہا ہوں فلنز کارٹونز سمتنگ لائک ٹوم ان جیری ڈانالڈ ڈک سمتنگ یہ کون سفر یہ کیا فارمٹ ہوا کرتا جو ہم بچپن میں دیکھا کرتا بچپن میں لونی ٹونز کی اوپر زیادہ تر جو یہ ٹوم ان جیری اور ڈانالڈ ڈک وغیرہ ہو گئے یہ سٹاپ موشن انیمیشنز ہوتی تھی یہ ڈرائنگ بنتی تھی اور ہر سٹیپ کی ایک ڈرائنگ بنتی تھی اس کی پھر پکچرز کو اس طرح سے لگاتے تھے جیسے وہ مووو ہو رہے اس طرح سے انیمیشن کا آگاز ہوا آگاز یعنی بنیادی آگاز وہ پینسل سے اس کو لکھا ہے پینسل سے اس کی بیسیکلی جیسے سٹوری بورٹ کہتے ہیں جی جی اس طریقے سے اس کا آگاز ہوا اور اس طرح سے پہلے وہ بننا شروع ہوئی کیونکہ سب سے پہلے اگر چلے رہے ہیں تو نہ سوفیر سے نہ کمپیوٹر سے لیکن انیمیشن ہو رہی تھی ہو رہی تھی تو وہ انیمیشن کیو مین کے زمانے سے انیمیشنز ہو رہی ہے کیو مین کے زمانے سے ہو رہی ہے ایکزیکلی ہاں ہمیں گلن کھلتے تھے وہ ڈوائنگز بناتے تھے کیو مین کے اندر ہر سٹیپ کی اپنی ڈوائنگز بناتے تھے پھر دکھاتے تھے کہ میرا اس سے پڈا ہوا یہ ہوا میں نیدہ لے کے جا رہا ہوں تو وہ ایک پوری انیمیشن ہے انیمیشن ہے ایکزیکلی آپ دیکھیں تو پوری سٹوری چل رہی ہے کیا بات ہے اور ہم وہ دیکھتے تھے کہ پی ٹی ٹی پر چلتا تھا کیاپٹن پلانیٹ چلتا تھا وہ ایک ٹرٹل پینگ پینثر بچوں کا بڑا بلکل بلکل یہ سب سٹاپ موشن سے یہ سب سٹاپ موشن سے اور یہ سارا پہلے ہینڈ ورک ہوتا تھا ہینڈ ورک ہوتا تھا تو ہم جیسے ہم تو سلسلے بار چل رہی ہیں دنیا بھار تو ہم سے کافی زیادہ تخلیق کمپیوٹر کی اور اس سب چیزوں کی پہلے وہیں سے شروع ہوئی وفے کے بعد خطرت ہوں گے سٹی ایڈ ٹین ویلکم باک سٹی ایڈ ٹین آپ کا میزمان عزر علی بیگ اپنی خطرت میں حاضر ہے اور ہر سارے ٹوپکس کے ساتھ حاضر ہے اور مختلف ٹوپکس کو ہم خیر و عفیق کے ساتھ امور کرتے ہوئے اور رستوں کو ہمبار کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک بردہ پھر بریک سے پہلے بریک کے بعد جو ٹوپکس ہیں وہ آقین ہیں آپ نے لطن دوست فائدے انفرمیشن کوشش پوری کہ ہمارے سکرین کے توسط سے آپ کے جو ہے وہ جو سوچ بیچار ہوتا ہے کہ یہ سب چیزوں کے پہلے وہی سے شروع ہوئی تو وہاں پہ بھی یہی اسی طرح تھا یا ہمارے کمپیوٹر پر کام شروع ہو چکا تھا اس زمانے میں جو ہم اس کی بات اس زمانے میں وہاں پہ اگر آپ چلے جائیں تو جس زمانے میں ہم نے یہ دیکھنا شروع کیا ہے اس زمانے میں وہاں پہ کمپیوٹر چل رہا تھا اور جس زمانے میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے جس زمانے میں وہ یہ لگو دیکھ رہے تھے اس زمانے میں شاید ہم لوگ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے تھے ہمارے پر ٹی وی بھی نہیں تھا نہیں تھا ایکزیکلی ٹی وی نہیں تھا تو چار بجے کا شروعات ہوتی تھی شام میں القرآن اس کے بعد وہ کیپٹن پلانیٹ بلکل جن کے گھر پر ٹی وی ہوتا تھا سب جمع ہو جاتے تھے وہاں پہ یہ شو آنے والا ایسا یہ بڑا ایک خاص اچھا سر یہ بتائیں کہ ایک ٹوڈی ہوتا ہے ایک ٹھری ڈی ہوتا ہے بلکل اس پر فرق تھو ہمارے ناظرین ٹوڈی بسیکلی ٹو ڈیمینشن کو کہتے ہیں ٹری ڈیمینشن کو کہتے ہیں اب جیسے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ان کو ٹری ڈی نظر آ رہے ہوں گے ہم ان کو ہر طرف سے نظر آ رہے ہوں گے تینوں ڈیمینشن سے نظر آ رہے ہوں ٹو ڈی ہوتا ہے سٹیٹک بلکل سامنے اس کی سائٹس نہیں اور ٹری ڈی جو ہے وہ اس کی سائٹس ہیں آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں کہ یہ جیسے میرا ہاتھ ہے تو وہ تینوں طرف سے دیکھ رہا ہے اسی طریقے سے آپ کا ٹو ڈی جو ہے وہ بلکل سٹیٹک ہے سامنے یہ دونوں میں بیسک فرق ہے اور ان کی ان کے سوفیرز میں ان کو بنانے میں بھی فرق ہوتا ہے اور ان کی انیمیشنز میں بھی دائر ہے بلکل فرق ہوتا ہے اچھا سر یہ کہتا ہے ورچال ورچال ریالیٹی وی آر یہ کہتا ہے اے آر اے آر بلکل وی آر اے آر بسکلی ایک دونوں اگر کمپیر کریں تو سسٹر اینڈ برادرز ہیں اور یہ ورچال ریالیٹی بسکلی دکھایا جاتا ہے کہ آپ کو ایک ایسا محول بنا کے دیں گے جس میں آپ کو لگے گا کہ آپ خود بخاعدہ طور پر وہاں پریزنٹ ہیں اوکے جیسے ایک فلم ہے اگر تو آپ ٹی وی پہ نہیں دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ موجود ہیں اس سین کے انر موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اینیمیشن کے ذریعے تیار کیا جاتا ہے شوٹ کے ذریعے بھی تیار کیا جاتا ہے اور اینیمیشن کے ذریعے بھی تیار کیا جاتا ہے اور اس کا محول ایسا بنایا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کو فیل ہو کہ آپ کرنٹلی اس سیچویشن میں موجود ہیں اوکے ہاں جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی جاتے ہیں کسی ملٹر نیشنل سطح پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں تو اسی میں بلکل مکس ہو جاتے ہیں جیسے اگر ہم باتیں کلوک ٹاور کی بات کریں مکہ کی تو وہاں ایک سیارہ feel like something like exactly محول بنایا ہے سیارے کا کہ ہم لوگ وہاں جا کے جائیں اسی میں ڈھل جائیں اور وہ اتنا ریل ہے اور ایک کو دکھایا ہے کہ اس کا نظر آپ راکٹ میں بیٹھتے ہیں سمتھنگ راکٹ سپیڈ میں اوپر جا رہا ہے بلکل اتنا ریل بنایا ہے بلکل یہ سارا آپ لوگوں کمال ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے کمال کیسے آتا ہے آپ لوگوں کو اس میں بہت ساری چیزیں صرف ہمارا نہیں کمال لیکن اس میں بہت ساری ٹیمز موجود ہیں بہت سارے لوگ موجود ہیں اس میں صرف جو 80% کام کر رہا ہوتا ہے میرے خیال سے نہیں 60% جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ ویجوال جو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں سمجھیں کہ اس کے بعد جو کام کر رہا ہے وہ ساونڈ ہے سب سے زیادہ اس کے بعد آپ کی وائیبریشنز ہیں آپ جو فیل کر رہے ہیں ماں پر جا کے آپ کو فیل کر رہا جا رہے ہیں آپ تو سنیماز میں بھی ہو گیا ہے کہ کوئی سین آرہ ہوگا یا کوئی فائٹنگ سیکنز ہوگا آپ کی چیئر ہلے گی تاکہ آپ کو فیل ہو کہ کیا وائیبریشن ہے سین کی تو بہت ساری ٹیمز بہت ساری انجینئرز فلم میکرز انیمیٹرز سب مل کے اس پروجیکٹ کو بناتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ریسنل ویڈیو بڑی وائیرل ہوئی بھی ایک بلدول ایسی ہی ہوتا ہے ان کی بیسکلی سارا گیم ٹائم اچھا اور سارا گیم محول جب وہ محول بنا کے دے رہے ہیں ان کی تمام کوشش ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اپنے جو ہماری دنیا ہے ہم آپ کو اس میں لیا اور آپ کو فیل کرائیں کہ آپ یہاں پریزنٹ کی ریالیٹی ہے بڑی زبردست یہ ہے مطلب کہ وہ فیلم دیکھ رہے ہیں دیکھتے 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 اچانک سے لوگ بھاگتے ہماری بیچ میں سے نکل گئے چیزیں آرہی وہ نکل گئے اور پھر واپس سلی واپس بھی بڑا یونیک میں بلکل یہ ٹیم ورک ہے سارا ٹیم ورک ہے ڈینائنرز جہاں وہ اینیمیٹرز کی اپتدائیں ایک طرح سے اگر آپ سمجھیں وہ کیا ہوتے ہیں وہ کسی بھی چیز کو تخلیط کرتے ہیں لیکن سٹیٹک ٹھیک ہے کوئی ڈوائنگ ہے میں اگر سکیچ بناوں اللہ سٹیٹر کی اوپر تو وہ ہلے گا نہیں وہ سٹیٹک ہے لیکن اینیمیشن کیلئے وہ سکیچ ضروری ہے ٹاکہ اس سکیچ کو میں اینیمیٹ کر چلا ہوں تو ایلیسٹریٹرز ہوتے ہیں وہ ڈیزائنرز ہوتے ہیں جیسے اگر آپ بات کرتے ہیں پنگ پینتر کی تو پنگ پینتر جس نے بنایا وہ ایلیسٹریٹر آرٹس تھا اور جس نے اس کو چلایا بار بار بنا کے وہ وہ اینیمیٹر وہ اینیمیٹر ہوتے ایک چیز بنانے میں کارٹون ہم دیکھتے ہیں جو کہ ایک ٹاپک کے اوپر کام کرتا ہے بگز بینی بات کریں کوئی بھی اب تو خیلی جدت آگئی ہے تو فرمز بن رہی فروزن اور فلانا بلکل بلکل وہ ہم دیکھتے ہیں مزے سے گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ اور یوں ختم ہو جاتی وہ جو تین گھنٹے یا دو گھنٹے یا گھنٹے کی اس کو بنانے میں کتنا وقت لگتا ہوگا اگر فروزن جو لیول ہے اس کو بھی اگر آپ چھوڑ دیں میں آپ صرف دو منٹ کی 2D اینیمیشن اگر آپ بتاؤ 2D اینیمیشن بھائے گا صرف یہ بات ہے دو منٹ کا ایک اینیمیشن ہے اس کو بنانے میں اس کو اینیمیٹ کرنے میں اگر آپ کی پاس ٹیم نہیں ہے میں اکیلا کر رہا ہوں میں اس کی ڈرائنگ بھی دیکھ رہا ہوں میں اس کی اینیمیشن بھی دیکھ رہا ہوں میں اس کے اندر جہا ہے آپ لوگوں کے فیڈبیک بھی لے رہا ہوں صحیحے کے نہیں اس کے بعد فیڈبیک اس کے بعد اس کو ایمیمیشن کر کے جب فائنل پروڈک آپ کو دے رہا ہوں تو کم اس دو منٹ کے انیمیشن میں ایک ہفتہ چاہیے ایک ہفتہ چاہیے دو منٹ کے لئے دو منٹ کے انیمیشن دیکھ دیکھ دیکھتے ہیں دو منٹ کے دیزائنر ہے میرے پاس ایک ٹیم موجود ہے جس میں اینیمیٹر ہوں وہ مجھے دیزائن کر کے دے 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 گا تو ایک دن لے گا دو دن لگیں گے ایک دن میں انیمیٹ کر دو آج بھی آپ انیشل پینسل درافٹنگ اور ڈرائنگ سے شروعات کرتے ہیں یا کمپیوٹر پہ وہ چیز آ چکی ہے دیکھیں اب تو جدید دور آگیا اب ہم لوگ جہاں وہ پیپر کی جگہ پیڈز اور illustrator کی اوپر ڈرائریک ڈرائنگ کرتے ہیں پرو کریٹ آ چکا ہے آئی پیڈ کے اندر اس کے اوپر پین سے ڈرائنگ ہوتی ہے جو کہ خود ہی سر یہ بتائیں کہ سی جی آئی یہ مخفف کیا ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے کمپیوٹر گرافکس سی جی آئی بیسکلی ہر اس چیز کو بولتے ہیں جو کہ ریالیٹی میں نہیں ہے اس کو کمپیوٹر سے بنا کے اس سین میں ڈالا گیا ہے اچھا وی ایف ایف جسے اگر میں آپ کو بولوں تو وی ایف 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 جو فلم کے اندر فلم آئے نہیں جاتے فلم چل لی دھماکہ ہو گیا فائٹنگ سیکوینس چل رہا ہے تو وہ سارے سی جی آئیز ہیں وہ ہون ہی رہا ہے جیسے ہم ریال فلم میں دیکھتے بلاسٹ ہوا تو وہ دیکھا رہا ہے سب گھر اڑ گئے سب کچھ ہو گیا تو کیسے بجی ہے وہ سی جی آئی ہے وہ دکھائے جا رہا ہے کہ جو بلاسٹ ہے اس کو اندر سے اس کا کیا حالت سارا کمپیوٹر گرافکس آئچہ سر مجھے بتائیں کہ روایتی انیمیشن میں کوئی خاص فرق ہے یا حالات واقعت کے اتبار اسے نہیں اور روایتی انیمیشن کے اندر دیکھیں اب اے آئی آگئی ہے اے آئی بہت سے لوگ ڈرتے ہیں اے آئی سے کہ اے آئی ہماری ریپلیسمنٹ لے لے گی اور اے آئی ہمارا کام ہم سے چھین لے گی ایسا نہیں بلکل بھی نہیں اے آئی کو بھی اوپریٹ کرنے کے لیے لوگ چاہی ہیں اے آئی خود سے کام نہیں کرتی اس کو بھی اوپریٹ کیا جاتا ہے تو جو شدید اس کے اندر جدت ہے جو اے آئی آج گئی ہیں اب ایسی ویب سائٹ آگئی ہیں اب ایسے ایپس آگئے ہیں جس کے اندر کام خود ہی ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے کے زمانے میں ہر چیز مینویل ہوا کرتی تھی ہم لوگ کو مینویل اینیمیٹ کرنا پڑتا تھا اس پہ ٹائم لگتا تھا اب اے آئی آگیا ہے تو ایک کلک سے سارے کام ہو جاتے ہیں اب ٹائم ہمیں کم لگتا ہے یہ جدد ہے اے آئی کے زمانہ ہے اور ہماری نوجوان شورٹ کٹ کی تلاش میں بڑھے ہوتے اب آپ نے لکھا کیا ڈرافٹ کیا اس کو اپ کیا کلینٹ کو پروف کرایا پھر اس کے اوپر کام کیا پھر نہیں پسند نہیں آرہ اس کو یوں کر دو ایس پر کلر چینج کر دو ایک یا اے آئی مکمل ہے ان چیزوں کو کرنے میں دیکھیں اے آئی مکمل وہ رکھتا ہے اور اے آئی اس نے کافی کام آسان بھی کر دیا ہے لیکن اے آئی کسی کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے میں اگر یہ بولوں کہ میرا کام ہی ختم ہو گیا ہے اینیمیشن خود یہ کلک پہ ہو جاتی انیشل بتا رہا ہوں تم اس کو آگے لے جاؤ کام بلکل آسان کر دیا ایک شارٹ کٹ بن گیا جو کام جو فلمیں ایک سال میں بن کرتی تھی اینیمیشن کی وہ میرے خیال سے مہینے کے بھر میں بن جاتی ہیں AI کے ثرو لیکن جو لوگ اس پہ ڈر رہے ہیں کہ ہماری تو نوکری خطر میں آگئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے آپ لوگوں کو یہ چاہیے کہ AI کو adopt کریں اور AI کو سیکھیں کہ میری فیلڈ میں اینیمیشن میں ڈیزائننگ میں کسی بھی فیلڈ میں AI کا کیا رول ہے ہماری جیسے فیلڈ میں AI کا یہ رول ہے کہ وہ time consuming کی جو duration ہے اس کو کم کر دیتی ہے اور ہمیں final result فٹا فٹ فوراں دے دیتی ہے اور پھر اس پہ ہمیں کلائن کے حساب سے بس چینجز کرنے ہوتے ہیں اوکے فائن سر آخر میں کیا پیغام آپ کی طرف سے ہمارے نوجوانوں کے لئے لیکن نوجوانوں کے لئے یہ سوچ رہے ہیں کہ پڑھنا ہے بھی لکھنا ہے بلکل پڑھیں لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے سکلز پہ بھی کام کریں باقی اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اس میں پیسہ نہیں ملے گا تو ہمیں اس چیز میں بلکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں رسک نہیں ملے گا ملے گا جتنا لکھا ہے اتنا ملے گا تو اس پہ کام کریں جدید دور پہ آنکھ رکھیں کیا آرہا ہے کیا انٹریڈیوز ہو رہا ہے اے آئی کیسے کیسے ٹیکنالوجی وائس بڑھتی چلی جا رہی ہے اس کو بھی سیکھتے رہیں ساتھ ساتھ چلتے رہیں اور اب اسی کا زمانہ یہ چلے گا اور اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے فیلال تو نہیں بلکل بھی اور جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں بلکل بھی نہیں ٹی وی اب جا چکا ہے ٹھیک ہے فونز آگئے ہیں اسی طریقے سے چیزیں بدلتی رہیں گی میڈیم بدلتے رہیں گے لیکن کانٹینٹ وہی رہے گا تو پڑھیں بلکل پڑھیں بلکل پڑھیں جزاک اللہ بہت شکریہ آپ تشکی فرما ہوئے اور اپنی تجربے کو ہمارے ناظرین تک پہنچایا آپ اللہ تعالیٰ کو بہت کامیاب کرے جناب انیمیٹر کی سپیڈنس کو آپ تک ڈیلیور کرنے کی کوشش کی اور ہماری بھی کوشش ہی رہی کہ ہنر ہمارا ٹاپک ہے ہنر میں رہتے ہوئے ہم کیا کیا سیکھ سکتے ہیں سکھا سکتے ہیں اور کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں تو یقیناً آپ نے ان سے بہت کچھ حاصل کر لیا ہوگا کچھ کنفیوزن ہے تو باقی آپ سمجھدار ہیں کہاں کہاں کیسے کیسے وہ بھی انہوں نے بتا دیا ہے اور ہنر سکل مختلف آن لائن کورسز ہیں اس کو بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی بہت سر ٹرٹوریل مل سکتے ہیں وقفہ لیں گے وقفہ کے بعد دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے کیونکہ اور بھی ہمارے ساتھ کیسٹ ہوں گے ان کو بھی بٹھائیں گے ان کے ہنر کے اور اجاگر کریں گے اور آپ تک ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے وقفہ سیٹی ایڈ ٹن ویکم باک آنس اگین سیٹی ایڈ ٹن آپ کے میز بان ازر علی بیگ خدمت میں حاضر ہے اور ہم یہ آپ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ سسلہ بڑھتے اور وقت آن پہنچا ہے جناب بیلی جیسے میں نے کہا شروع میں ہم ہیلتھ کی بات کریں گے دل کی دھڑکنوں کی بات کریں گے ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے ساتھ کوپریٹ ویلنس ٹرینر ریا کہ آپ تشریف لے کر آئے اور اپنے وقیمتی وقت میں وقت دیا ہمارے لوگوں کے لیے کہ آج ان کے لیے خاص ٹاپک ہے کیونکہ ہم ایسی چیزوں سے دو چار ہیں کہ اپنی ذائقے کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں کہ آپ صحت کے لیے کر پاتے ہم کتنا زیادہ اپنے آپ کا سوچتے ہیں اس جلدی کو جلد محسوس کر لیں دل کی دھڑکن آپ کے چہرے پر ہو جب آپ ہر ایک قدم کے ساتھ اپنی حدود کو آگے بڑھاتے ہوئے میل کے بعد ایک میل فتح کر لیتے ہیں دنیا بر میں بہت سے لوگوں کے لیے دورنا صرف فرزش کی ایک شکل سے زیادہ اس قسم کی سرگرمی انسانی روح کا جشن ہے ناصر بلکہ انسانی برداشت کا ثبوت ہے اور ایک عالم کی زبان ہے جو سردوں اور سقافت اور بالتر ہے تو یہ سب چیزیں ہیں جس سلسلہ ہو رہا ہے اور ورلڈ رن ڈے جو سیبن کو 1999 میں دنیا بھر کے شہروں اور موالک میں دوڑ کے کھیل منقل کیا جاتے ہیں اس حوالے سے تو آج رن ڈے تھا تو ظاہر اس کے حوالے سے ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور کیوں ہوتا ہے اس کی ہم کیسی احتیاط کر سکتے ہیں صحت کے لئے بات کریں گے ہم وہ ساری باتیں کوشش کریں گے اپنے پروگرامیں سمیٹ لیں اور ہم نامی گرامی شخصیات ہیں کارڈالوجی بھی فٹنس بھی اور یوگ بجات دیگریڈ ماشاءاللہ بھی اپنا سلسلہ بڈائیں گے مختلف چینل کی زینت بنتے ہیں اور ہاش ہماری چینل بنے سر کیسے ٹھیک تھاک خیری سر سلکم کریں گے سر سب سے پہلے ہم بات کریں رن ڈے ہم بات کرتے ہیں تو اور بہت سارے اس کے بینیفٹس ہیں تو آج کے دن ہم لوگوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم رننگ کرتے ہیں تو ہماری کارڈیک ہیلتھ بہتر ہوتی ہے ہماری سارے اور اور پروبیمز بہتر ہوتا ہے ہارمونل پروبیمز بہتر ہوتا ہے سلیپ بہتر ہوتی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جو آج کل بہت زیادہ مسئلہ ہیں تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں مطلب رننگ کب یہ ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم آپ کو رن کرنا ہے اور دونی رننگ کرنی ہے آپ کو تو اس کے بینیفٹس کو سارے حاصل کرنا ہے سر یوگی بجات ماشاءاللہ آپ ایک کافی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں اور جب ہیلتھ کی بات آتی ہے تو نام آپ کا بھی آتا ہے تو سر سب سے پہلے یہ کیوں بنایا جاتے ہیں بھاگ دوڑوں میں مصروف ہے بھاگنے میں مصروف ہے بھاگ دوڑا لگتا ہے وہ اسٹریس کے ساتھ جس کو آپ کہتے ہیں بھاگ دوڑوں میں لگے میں اگر وہ صرف دوڑنے بھاگنے سے ہوتا تو سب سے سمارٹ بندر کو ہونا چاہیے سب سے زیادہ مومنٹ کرتا ہے مومنٹ اقارڈنگ ٹو لاؤ اقارڈنگ ٹو سپیسیفک روٹس ہیں ریگولیشن جب آپ واک کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں انسان جو ہے نا ایک وائد ایک ایسا اللہ تعالیٰ کی تقلیق ہے جس کے بارے میں رب خود کہہ رہا ہے کہ یہ احسن تقلیق ہیں میں نے سب سے عالی بیتری بنائے اب جب بھی کبھی ہیلت کی بات ہوگی تو ایک یونیورسل لاؤ ہوگا کہ وہ سارے لوگ کر سکیں وہ یونیورسل لاؤ ہوتا ہے چلنا ہر انسان کے لئے ہمیر ہو غریب ہو بیمار ہو صحت مند ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو اس نے چلنا تو ہے کتنا چلنا ہے یہ مسئلے میں آگیا ہے آج ہی گل لہٰذا خدا نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیسک ہمیں ایکسیسائز دی ہے جو رینج آف موشن ہمارے بڑھا رہی ہے ہماری تمام جوائنٹس کو صحیح کر رہی ہے مسکولر جتنی بھی بیماریاں ہیں اس کو اگر صحیح کرنا ہو تو کوئی بیسک لاؤ رب نے دینا تھا وہ ہے چلنا جیسے بریڈنگ ہماری زندگی کے لئے ضروری ہے زندہ رہنے کے لئے چلنا ضروری ہے اور یہ دیکھئے گا کہ اس کی ضرورت اب محسوس کی جاری ہے اتنے جدید دور میں قدین ترین کام جو ہم کرتے ہیں سب سے پہلا کام دنیا کے سب سے مشکل کام پتے کیا بغیر کسی سہارے کے پہلی دفعہ کھڑا ہونا کیا با پھر قدم اٹھانا اس کے لئے کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی کوئی ہم نے موٹیویشن کی بک نہیں پڑی ہوتی وہ بچہ خود بخود جانتا ہے کہ پہلا قدم کیسے اٹھاؤں گا وزن کیسے رکھوں گا دوسرا یہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے جو کسی کی مدد کے بغیر کرتا ہے اور پھر اسی کام کو وہ لوگوں کی مدد سے کرنے لگتا ہے کہ یہ ہاتھ پکڑ لو یہ اس کی وجہ ہے کہ آپ جتنا ریلیکس ہوں گے اتنے آپ کے مسئل بھیک ہوں گے چلنا صرف ایک ایکسیسائز نہیں ہے ٹھیک ایک ایسی نعمت ہے جو رب کائنات نے ہمیں مفت میں دیئے اور شاید مفت میں دیئے یہ قدر نہیں کر پاتے قدر نہیں کر پاتے روٹ صاحب کی طرف آؤں گا روٹ صاحب ماشاءاللہ آپ کو جو ہیں کارڈالوجس کی حیثیت رکھتے ہیں اور پروفیسر کارڈالوجس نے کریچ انسیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں آپ کو ایک وسیع تجربہ ہے صرف چلنے کی بات مماری ہو رہی ہے ہم چلنے سے بہت پتر آتے ہیں صرف چلتے ہی ہیں ہم واک نہیں تو واک اور چلنے میں بڑا ایک فرق میں سمجھتا اس میں کیا دل کی بات آگئی دل کی ہم سنتے ہیں جو ہمارا من کرتا ہے یا دل جب ہی در در ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں ڈوٹ ساب ایکچولی یہ کہ ہفتے میں اگر پانچ دن بھی تھرٹی منٹس ڈیلی وارک کی جائے تو کارڈیو پروٹیکشن ہوتی ہے یعنی کہ ہاں اٹیک کے چانسز بہت کم جاتے ہیں اگر ہم ڈیلی تھرٹی منٹس وارک کریں ہفتے میں پانچ دن سنڈے چھوڑتے ہیں چاہے تو ریسٹ کر سکتے ہیں لیکن فائیو ڈیز بھی اگر ہم تھرٹی منٹ وارک کریں تیس منٹ وارک کریں تو ریسٹ بہت کم جاتا ہے اس کے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو پرابلم ہو رہی ہے ہارٹ کی وہ کہلاتی ہے میٹابولک سنڈروم یہ انسورین ریزیسٹنس یعنی کہ ہمارے باڈی میں انسورین ہے لیکن ہم چونکہ وارک نہیں کرتے تو وہ کام نہیں کر رہے ہوتی جس کی وجہ سے ویٹ بڑھتا ہے وارک کرنے سے یہ سب چیزیں کم ہو جاتی ہیں تو ہارٹ کا رسک کم ہو جاتا ہے اب جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ایک کرائیٹیریہ ہو جانا چاہیے وارک کا کہ وارک کا کرائیٹیریہ یہ ہے کہ اگر ہم آج ساہ ساہ چل رہے ہیں تو یہ کوئی کرائیٹیریہ ہے اس سے ہارٹ کو بینفٹ نہیں ہوگا آپ کے جوائنٹس کو بینفٹ ہوگا ہارٹ کو بینفٹ کب ہوتا ہے کہ جب ایک پرٹیکولر ہم ہارٹ ریٹ اچیو کرتے ہیں وارک کے دوران تو اس کا فرمولہ ہے 220 مائنس ایج اگر 220 اور اس کے بعد پھر ایج مائنس کر دیں تو یہ ہے آئیڈیل ہارٹ ریٹ اس ہارٹ ریٹ کو ہم ایٹیز 50 تو ایٹی فائی پرسن اگر اچیو کریں سیمپل ورڈ میں اگر پچاس سال کی عمر میں ہنڈر کے قریب ہارٹ ریٹ ہے ایٹی فائی سے لے کے ون فورٹی کے قریب تو پھر آپ کو ہارٹ کو فائدہ ہوگا اگر ایٹی فائی سے کم ہارٹ ریٹ ہے تو پھر ہارٹ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا صرف جوائنٹس اور مسکلر یہ تو ہو جائیں گا لیکن یہ کہ ہارٹ کے فائدے کے لیے آپ کو ایٹیز 50 تو ایٹی فائی پرسنٹ ٹارگٹ ہارٹ ریٹ اچیو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں میں آپ کی طرف آؤں گا کہ بھاگنا مطلب کوئی خاص رفتار رکھنی چاہیے یا ایک اپنے انداز یا کوئی اپنے فٹنس کے ساتھ فٹنس ٹرینر کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہو جائیں یا بھائی یوٹیوب کو دیکھ لیں یا آس پر اس کو دیکھ لیں وہ کتنا تیسل رہی ہے چل رہا ہے دیکھیں ہر بوڈی یہاں بھی بتانے چاہوں گا کہ ہر بوڈی الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کا فٹنس لیول الگ ہے اس طرح کا الگ ہے اگر آپ نے سٹارٹ کیا ہے تو سٹارٹ میں ہم ریکمنٹ کرتے ہیں کہ 10 to 15 منٹ سے آپ سٹارٹ کریں اور یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ٹائم اینڈ پیس پر آپ کے ٹھیک ہے پھر جب آپ کا سٹیمنا اور انڈورنس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ اس کو کری آن کر سکیں تو آپ اس کے ساب سے اپنا ٹائم اینڈ پیس زائرہ جتنا آپ نے رننگ کرنا ہے تو اس کو بڑھاتے ہیں لیکن یہ اوور ڈو اگر کسی بھی چیز کو کریں گے تو زائرہ وہ آپ کے جوائنٹس کے لیے اور ہلتھ کے لیے سہی نہیں یوگی بھائی کے پاس ہوں گا لیکن یہاں پہ کولر آ گئے ہیں کون کہاں سے ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم السلام جنبی علی کیسے جاہی آبات ہے کرم مالک کا آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ بھائی سی ٹوئی ٹی ون سے تمہارا بڑا گھر رشتہ ہو چکا ہے اور تمام داندانے پہ سلام ہو دیکھیں ڈاکٹر آپ میں بہت امپورٹنٹ باتیں بتانی ہیں اور ہمارے بہت امپورٹنٹ باتیں بتانی بہت امپورٹنٹ باتیں بہت امپورٹنٹ باتیں جو شخص جو پہت ہوں کے خواستے کے خواستے میں تکلیف ہو جاتی ہے اور وہ واک نہیں کر پا اس کے لئے کیا امپورٹنٹ پیدا کریں کہ اس کی سوال دوسرا سوال ہے کہ ہم چاہیہ پسند ہو گئے گا کہ ہم اپنی ٹی وی اور پنکھے تک کے رموٹ آ چکتے ہیں جنہ جنہ ہم کرتے نہیں ہیں یہ میں اپنی بات کروں تو میرے اللہ میں شکر وزن بڑا کنٹرل میں اپنے گھر میں اپنے پر لیکن کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے تو آپ کو انگیز رکھتا ہوں تو یہ کتنا ضروری ہے کہ اپنا نائی سٹائل چیز کرنے کے لیے آپ کو کتنا ضروری ہے یہ میرا سوال ہے اور دادا سے میرا سوال نہیں ہے اگر آپ مجھے بگائیں کہ جو باک کا بیٹری ٹائم کیا ہوتا ہے بہت شکریہ جزاق اللہ دیکھئے یہاں تو جو حالات ہیں اس میں تو جو بھی وقت ملے آتمیں باک کر لیچے خالی پیٹ کرنے تو زیادہ بہتر ہے اب یہ دن بھی خالی پیٹ نہ ہو کہ وہاں جا کے چکر آجائیں یہ بھی لوگ ہوتا ہے کہ بھوکیں رات کو اٹھے اور باک پر نکل کے ایسا نہیں ہے دوسرا انہوں نے کہا اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جب ہم رننگ کی بات کرتے ہیں جب ہم چلنے کی بات کرتے ہیں تو ہم نے اس کو ایک تھیرپی سمجھا ہے اور اس تھیرپی کو غلط جگہ بھی استعمال کیا اب کسی کی جوائن نی جوائن کا پرابلم ہو گیا اب کارٹلیج کا پرابلم ہے اس کا کیپسول جو ہے وہ رپچر ہو چکا ہے ڈرائی ہو گیا ہے اب اس کو تکلیف ہو رہی ہے آس پاس کے لوگ جن کو آپ نے کہا پڑوس میں ادھر ادھر جو ہوتے ہیں وہ کیا گئیں گے ووک کیا کرو اس کے تو وہ مسئبت ہو جائے گی تو کارٹلیج جی اس کی ڈیمیج ہو جائے گی تو اگر آپ ووک کرنے کے شوقین ہیں اور ووک کا بینفیٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ تو نہیں ملے گا جو باہر ہے لیکن اس کو کم یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ اپنے ہیل کو اس طرح دکھائیے گا یا اپنے پیروں کو اس طرح چلاتے رہیں دوبارہ سے دکھائیے گا بہت سمپل ہے ایک ہیل اٹھا لی دوسرا رکھ لیا ہیل کو رکھیں اٹھیں اور بیٹھے بیٹھے ایک تو کریں چلنے کا ایک سیزائز تو کریں تاکہ کم سکم یہاں پہ رینج اور موشن تو صحیح ہو جیسے امر وہ بینفیٹ تو نہیں ملیں گے جی ورنہ پھر پیٹھ کے بھر لیٹ جائیں اوکے اور پھر اپنے دونوں پیروں کو سیدھا کریں اوکے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کے دب سیدھا کریں پھر ان کو ملا لیں پھر کر لیں تاکہ جوائنس بینفیٹ پاسکیں لیکن یہ ریپلسمنٹ نہیں ہے اور ایک جملہ بہت اچھا میری بین نے بیٹی نے کہا اس کو میں اور بڑا جاتا ہوں کہ چلنا ایک الگ چیز ہے چلنا الگ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ رننگ ہے دوڑنا چلنے سے تھوڑا تیز اور دوڑ دوڑ کے گر جانے سے کم اتنا بھی نہ چلیں کہ حواظ بافتہ ہو جائیں اور آپ کو دیکھ کے کوئی کہہ کہ اللہ خیر کرے کیا کوئی پیچھے لگاو ہے آپ کے یہ بھی نہیں ہے تو آپ کو چلنا اتنا ہے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا بلکل ہنڈر پرچنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنے قدم کو اٹھانے کی رفتہ اتنا تیز کریں کہ دل کے اوپر اس کی دھڑکنوں پہ کچھ تبدیلی تو آئے نا صحیح اب یہ بھی نہیں ہے کہ صرف آپ چہل قدمی کرتے ہوئے صرف باغوں کو پھولوں کو دیکھتے ہوئے نکل رہے ہیں اور آپ نے کہا جی میں واک پہ گیا تھا یہ واک پہ نہیں گیا تھا آپ چہل قدمی کر گیا ہیں رننگ الگ چیز ہے صحیح ہم بات رننگ پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ تھوڑا تیز کریں اس میں ایج فیکٹر آئے گا اب میں سکچیز کو کراوس کر چکا آم سکچی فور ناو ٹھیک ہے تو اب یہ کہ میں بچوں کے ساتھ دوڑنے لگوں تو میں گر جاؤں گا گر جائیں تو بہتر ہے کہ مجھے ڈھلان پہ لیول پہ یا پھر اگر سہولت ہے تو ٹرائیڈ میل پہ کرنا پڑے گی کیونکہ مجھے اپنے آپ کو سیو بھی کرنا ہے بلکہ تو رننگ کا مطلب چوٹ لگانا نہیں ہے رننگ کا مطلب ہے چوٹوں سے بچنا چوٹوں سے بچنا ہے آپ ایک چیز میں ایڈ کروں گی کہ جو ایج گروپ ہوتا ہے جیسے بڑھتے چلے جاتا ہے تو وہ لوگ بہت مشکل سمجھتے ہیں کہ ہم ووک کے لیے کیسے نکلیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ مطلب تھوڑا بہت اپنا سٹارٹ کریں اور ڈیلی ایکٹیویٹی آپ نہیں 30 منٹس کر سکتے ہیں آپ 15 منٹس 10 منٹس ووک سٹارٹ کرتے ہیں کبھنس میں اس کے بعد اس کو سلولی گریجولی آگے بڑھاؤ but it's good for your کارڈیک ہیلت اور جیسے سے آپ کی ایج بڑھتی جاتی ہے آپ کو ظاہر ہے اپنے ہارٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کوئی خاص وقت بہتر آپ کہیں گی اس پر کہ صبح ہی آج کل کے نو نو جب آپ کو ٹائم ملے جو ٹائم آپ کے لئے بہتر ہے جب آپ آپ فری ہوں آپ اپنے لئے ٹائم نکالیں 15 منٹس but it's good کہ آپ مطلب آپ کا کوئی میل ٹائم نہ ہو مطلب میل کے اس کے بعد فوران کھانا 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 تو وہ تھوڑا سا ہوتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ جو آپ کو ٹائم ملے آپ اس میں تھوڑا بہت اپنے لئے وقت اس میں دماغی تناؤ کی بات کی جائے دماغی صحت کی بڑا ایک فرق پڑتا ہوتا ہے سٹریس منجمنٹ ہوتا ہے میری بیٹی جو بات کیے میں اس کو بڑھا دیتا لوگوں کے آئیں الگ تصور ہے رات کا کھانا کھائے آپ چلیں ٹائل لیکن یہ کوشش کریں کہ اس کے لئے کسی سے گائیٹ لینڈ ٹھیک ہے وقت کا مطلب بھی نہیں کہ اس پروگرام کے دیکھنے کے بعد کل سے میں دوڑنا ہے اس کے لئے بقاعدہ آپ کی باڈی کیسے ہوگی آپ کا جو مسکل جو ایکسس لائن ہے جھوکے نہیں چلنا صحیح آپ کے باڈی رکھنے آپ کے عامتے مومنٹ سہی ہونے چاہی آپ ہلکتہ موو نہیں کرنا ہے آپ کو اس کو فالو کریں گے تو بینفیٹ پائیں جو سر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے چیزوں کو دیکھیں باہر نکلیں تعلقات سوشل آیدیشن کے لیے ہم نے رات کو پارٹیاں رکھ لی ہیں لیکن اگر ہم صبح کے وقت دیکھیں تو بہت سے لوگ پارکوں میں ہوتے ہیں بہترین ہیلڈی لوگ ہوتے ہیں تو آپ پارک میں اس لیے نہیں جائیں کہ سب واغ کرنے جارہے ہیں آپ اس لیے جائیں کہ ہیلڈی لوگوں سے ملنے جارہے ہیں تو پھر آپ ہیلڈی رہیں گے تو صبح آئیڈیل ہے جو وقت ملے اس میں کریں لیکن پھلیز کھانا 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 کریں کیونکہ وقت ہم بریک پہ جارہے ہیں لیکن سوال ایک میں ڈاپ کرتا جارہا ہوں جب آپ باپس آئیے گا انجینہ اور ہرڈ اٹیک کو روکنے میں جوگ کیلئے کتنا اہم کردار زبان ازرالی بیگ آپ خطوط میں حاضر ہے ہم حاضر ہیں خاص ٹاپ کے ساتھ آج حاضر ہیں صحت بہت ضروری ہے جنب آپ دوروں کے لئے کام کرتے ہیں مہنت کرتے ہیں امت کرتے ہیں جستجو کرتے ہیں لگن کرتے ہیں اپنی فیملی کے لئے لیکن اپنے آپ کو کبھی کبھی ہم یوگی بھائی سر یہ جو ہم وک جیسے کہا کہ ہم آس پروز کو دیکھ کر کر لینا کھا کر فورا وک پہ چلے جانا یہ کھا کر لیڑ جانا یہ کتنا امپیٹ دالتا ہے ہمارے دل پہ دھک دھک کرتا ہے بہت امپورٹن میں آپ کے بات ہوتا ہوں کہ یہ جو موٹیویشن پروگیمز ہوتے ہیں جیسے آج کا موٹیویشن پروگیم ہے بہت تارے لوگ ایسے ہوں جو وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کل سے رننگ سٹارٹ کریں گے اس کے لئے لوگ جاغنگ مشین لے لیتے اور ایسے بہت تارے کیسیز ہمارے پاس آئے ہیں کہ لوگوں نے ٹریڈ مل سٹارٹ کیا اور ان کو ہارٹ ایک ہوا تو کبھی بھی ٹریڈ مل کو ڈائریک سٹارٹ نہ کریں پہلے ووک کریں ون ٹو ویک وک کر کے اپنے سٹیمنا بنائیں کیونکہ اچانک ہی کوئی کام اگزرشن کرنے سے ہارٹ کی جو آرٹی جہاں بھی کوئی کام اچانک نہ کریں اگزرشن نہ کریں بلکہ آج پہلے ووک کریں پھر آپ ٹریڈ مل کے پر اور دوسرے جو آپ نے کہ رات کے کھانے کا تعلق ہے وہ کھانا ہدم کرنے کے لئے ہے آپ کھانا کھا کے لیٹ جائیں گے تو ایسی ڈیٹی ہوگی بہتر بتاتا ہوں خاص طور پر آج جو ٹاپک میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں انجائنا ہارٹ ایک کو جیسے میں نے پہلے کہ اگر ہم 30 منٹ دیلی ووک کریں 5 دیز او ویک تو ہارٹ ایک کو روکنے میں بہت مددگار ہو سکتا ہے اس کو کافیت تک رکا جا سکتا ہے اب بہت سارے لوگ جو کوششن پوچھتے ہیں وہ ہارٹ ایک کے بات کے ہوتے ہیں کہ آپ اٹیک کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں شاور لے سکتے ہیں ڈرائیونگ کر سکتے ہیں اپنی وائیف کے پاس جا سکتے ہیں یہ بہت سارے کو ہم ہم کارڈک کہتے ہیں کہ جو ہی پیشن کو ہارٹ ہے یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے ہر جگہ نہیں ہے لیکن جہاں پہ ہمیں نماز لگوں کے لئے کیونکہ ہم انجائنا ہے ہارٹ ریک ہوتی ہے ہارٹ فیلیر ہے ان سب کے بعد پیشن کتنی ایکٹیویٹی کر سکتے اس کو گریجولی ہمیں نورمل لائف کی طرف لے آنا ہوتا ہے کچھ ایکسرسائز ہیں جو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے اور اس کے ٹائم ہیں وہ سب پرگرام ہوتا ہے اور ٹیلیمیٹری کے ساتھ ہوتا ہے یعنی کہ پیشن آتا ہے ریہاب کے اندر اس کو ایک مشین لگا دی جاتی ہے وہ ووک کرتا ہے اگر سکس منٹ ووک بڑا مشہور ٹیس ہے تو وہ ووک کرتا ہے اس کے اندر اس کی بی پی پلس وغیرہ آ رہی ہوتی ہے ریسپیریشن بھی آ رہی ہوتی ہے اگزرشن آ رہی ہوتی کہ وہ کتنا کر رہے ہے کتنا وہ ٹولیرٹ کر سکتا پھر ہم اس کو گریجولی انکریز کرتے ہیں تو موڈیفکیشن کراتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہارٹ ایک جو ہو ہے یقینا کوئی موڈیفکیشن مطلع تھا ڈائیبیٹیز تی کنٹرول نہیں کی بلیڈ پیش کنٹرول نہیں کیا سموکنگ کرتے رہے کولیسٹول زیادہ ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا تو تمام ریس فیکٹرز کو کنٹرول کرنا ایکسرسائز کرنا اور پھر ڈائیٹ کو کنٹرول کرنا کہ ڈائیٹ میں کون سی ڈائیٹ جو میڈیٹیرین ڈائیٹ کلاتی یہ عام طور پر سبزی ہوتی ہیں یہ فریش فروٹس ہوتے ہیں جن میں فائبر ہوتا یہ وہ چیزیں ہیں جسے ہارٹ آئکر ہوتا آپ سمجھے اپنی لوگ کہتے ہیں میں نے سوائل کیا کہ سر یہ آئیل کون سا اچھا ہے کہتے ہیں آئیل تو آئیل ہی ہے تو سر میرا بھی آپ سے سوال ہے کیونکہ دل کا معاملہ ہے میں آپ تینوں کی طرف کروں گا پلیس پر نظر سانی کیجئے گا سر پلیس دیکھیں سب کوکونٹ آئیل کے اندر کولیسٹول ہوتا ہے باقی کسی آئیل میں کولیسٹول نہیں ہوتا تو کوئی بھی آئیل جو آپ پسند ہے وہ لے لیں لیکن لوگ پسند آجے آئیل بہت اچھا لیکن ایک سوال لیکن کوئی آئیل جو پسند ہے باقی رائی بات لوگ پوچھتے ہیں ہم سیڑھی چڑھ پندرہ دن کے بات تو میں نے کہ آپ کتنا چل لیتے ہیں پہلے ایک ہفتے تک گھر والے پکڑ کے لے جاتے تھے ہم میں نے خود جانا شروع کر دی ہے یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بستر پہ لیٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ چلتے بھی چڑھ بائی سٹیپ ہیں کہ ایک سٹیپ رکھیں دوسرا سٹیپ رکھیں ایگزرشن نہ کریں آپ دوسری تیسری شیڑی پہ بھی جا سکتے ہیں انجوپلاسٹی کے باتے شاور بھی لے سکتے ہیں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کبھی بھی انجوپلاسٹی بائی پاس ہو تو ری رہتے ہیں پھر پریشانی کا سامنا کرتے ہیں مزے لے کے کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اس کے بات پھر دل پکڑ لیتے ہیں تو ایسے مریض آفٹر آپ پریشن یہ سب چیزوں سے پھر آپ کے پاس رجوع کرتے ہوں گے تو کس طرح کی مینٹل کیا کرتے ہیں کون سا جادو ان کو سمجھاتے سمجھ بڑی آتے ہیں کہ کھانے کے بعد میرا دل پتے نہیں کیا ہو گیا غزہ اگر آپ کا موٹیو یہ ہے کہ غزہ آپ ذائقے کے لئے کھا رہے ہیں تو آپ کو ہاؤسپیڈل جانا پڑے گا اور غزہ آپ صحت کے لئے کھا رہے ہیں تو آپ کو پارکوں میں جانا پڑے گا ٹھیک ٹھیک ہے بلکل یہ جو کونسپٹ ہمارا ہے غزہ کا یہ غلط ہے اور آج کل تو غلط عام کچھ جملے ہیں جو کہ میں تو اللہ کا فضل آج خوب کھاتا ہوں کچھ نہیں ہوتا میرے چچا وہ اچانک چلے گئے تھے ہمیں لائف سٹائل جو بات کر میرا شعبہ کیونکہ لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے میں خود ہی ابھی بھی فیملی کون سے آیا ہوں لاہور میں تھا فیملی فیزیشن ہم سب کیا کر رہے ہیں ہم یہی تو کہہ رہے ہیں آپ کھائیں کتنا کھائیں اس کا تو رکھیں نا غزہ شاید اتنی بری نہیں ہوتی جتنی مقدار اس کو برا کر دیتی ہے ہم بہت کھاتے ہیں کسی ہوتل میں جائیے تو اتنی بڑی پلیٹ آتی ہے کہ دیکھ کے لگتا ہے کہ شاید کسی کو بلا لیتے تو وہ بھی کھا لیتا اس میں لیکن شرمہ حضوری بچپن سے سنا ہے پلیٹ ساف کرنی ہے تو ہم ساف کرتے ہیں ساف کرنے سے پہلے نکالنے کا عمل بھی تو دیکھیں تقریبوں میں نکالنے کا عمل اگر سکھا دیں تو بیماریاں کم ہوں گی بھر کے پھر اُس پلیٹ کو ساف کرنا یہ زیادتی ہوگی میں صرف یہ جملہ کہنا پسند کروں گا یہاں پہ کہ دیکھئے غزہ کا ایک حصہ ہے یہ مختلف فیکٹر ہیں جس کو رس فیکٹر ہم کہہ رہے ہیں واک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک غلطی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم شروع کر دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے ہمیں اپنا بیمڈی بھی ٹیسٹ کرا لینا چاہیے آپ کے اندر بون منرل دنسٹی کتی ہیں آپ کے اندر کیلشیم کی کمی تو نہیں ہے کیلشیم کی کمی کے ساتھ آپ دوڑنے لگیں نقصان ہو جائے گا نقصان ہو سکتا آپ کی فیویا کارٹلی جو ہیں یا ٹیمر جو ہیں وہ نقصان کرے گا ٹھیک آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ میں وہ سٹینٹ ہے اب آپ کی غزہ وہ ہونی چاہیے جو آپ کے اندر سٹینٹ دے اور اس کے بعد پھر آپ اس کی ایکسرسائز آپ چاہیے یوگا کریں آپ ایروبکس کریں آپ واک کریں آئیڈیال جن لوگوں کو نیم پرابلم ہو ان کے لئے ہم کہتے ہیں جی آپ سویمنگ پول میں جائیں جہاں تک پانی آپ کے چیز تک آئے آپ اس میں واک کریں کیونکہ وزن آپ کا ہلکہ ہو جاتا ہے تو جوڑوں پر فرق نہیں پڑتا سویمنگ آئیڈیال ایکسرسائز ہے ان لوگوں کے لئے جن کے جوڑوں کا مسئلہ ہے اگر آتی ہو لیکن جب بھی واک کریں جوڑ کر رہا تھا کسی ماہر سے پوچھ لیں آپ کے ویٹ آپ کی ہائٹ اور آپ کا لائف سٹائل اس کے بعد وہ ڈیزائن کرے گا کہ آپ کو رننگ کیسے کرنی کیسے کرنی آپ کی طرف ہم کوئی سید یہی سوال اور عمر کے تقاضے کس عمر میں کیا ہے نوجوان کہتے ہیں نہیں میں تو ٹھیک ہوں کو مسئلہ نہیں لیکن ساری معاملات ہمارے سکسٹی فٹی پلس کے بعد ہم لوگوں دیکھ رہے ہیں جو ہارڈ ڈیزیز سے منسلک ہم کے لئے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن نوجوان کہتا ہے نہیں یار میں تو فٹی پلس لیکن آج کل تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ینگ کو بھی بہت سارے ہارڈ پروبلمز ہو رہے ہیں بلکہ زہت ینگ جنریشنز ہو رہے ہیں تو یہی بیسکلی ہے کہ اس کو لائف سٹائل کی طرح لے کے چلیں ٹھیک ہے ہم لوگ یہ ہی ریکمنڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم ہر پاس بھی جو کلائنٹ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک لائف سٹائل کی طرح لے کے چلیں گے تو آپ کو ظاہر ہے پتا ہوگا کہ آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے کس ٹائم پہ آپ کو اپنا ورکاوٹ کرنا ہے ایکسرائز ووک کرنا ہے رنگ وٹیور ایکٹیویٹی فر ون آر نوٹ این آر این ہاف این آر کچھ بھی آپ اپنی لائف سٹائل کا حصہ رکھیں تو ظاہر ہے آپ فٹ اور ہیلتی رہیں گے اور ان سارے پرابلم سے بھی دور رہیں گے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی خاص ٹریننگ میں آپ اسپیسیفک کہ عمر کے حساب سے چیزیں چلتی ہیں کیونکہ کھانا پینہ ہمارے تو وہی نا بس جو ہاتھ آیا اور ہم نے کھا لیا جیسے یوگی صاحب نے فرمایا کہ دل ہے اگر آپ کو کوئی پروبلمز ہیں جیسے تو کھانے میں جیسے آپ کو اگر کوئی ہارٹ پروبلم ہے آپ کو بی پی پروبلم ہے تو ظاہر ہے آپ کا پروپر ڈائٹ پلان بنتا ہے تو اس لیے ساپ سے آپ کو ڈائٹ لین نہیں ہوتی ہے لیکن جو نہیں ہے اگر آپ کو اس طرح کی پروبلمز تو ان کو نہ ہو تو اس کے لیے بھی آپ کو ظاہر ہے کہ ایک پروپر اماؤنٹ میں وائل اور یہ ساری چیزیں ریکمینڈ کی جاتی ہیں لیکن جو آپ کا جو لائف سٹائل ہے بسکلی آپ اگر کھا بھی رہے تو اس کو آپ کو برن کرنا ہے بسکلی برننگ سبھا کا ناشتہ دوپیر اچھا لوگ رات کو زیادہ فوکس میں دیکھتا یہ سب سے زیادہ غلط ہے باگی کھانے آپ کو یہ ہیلتی میل رات کو یہ کہتے ہیں ساتھ ساٹھ بجے آپ خانہ ختم کر دیں تاکہ آپ کو رات میں آپ کے سامک کو یوکی صاحب رات میں انلائن، فوژ ساٹھ بروش کھانے رات میں رات میں نیہاری کھانے لگتا ہے نیہاری کا مطلب ہے نیہار مو کھانے دوپیر ، صبح کے بعد دوپیر گیرہ بجے چلو درہ بورٹ بیسن پر نیہاری پریر چیز پر کیا ہوتاکہ اس کے بعد یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈاجسٹ نہیں ہوتی اگر آپ تو صبح آپ کو سارے پروپلم شروع ہو جائیں گے تو یہ ہے بسکلی کہ آپ اس کو لائپ سٹائل چلیں آپ نے ویک میں ایک دورہ کھا لیا یہ نہیں ہے کہ پروپر آپ کو چلنا لیکن کبھی کھا لیا تو سوکے لیکن دیلی کے لیے روٹین نہیں بنا جائیں تو آپ بسکلی اسی طرح چلیں اپنے لائپ سٹائل کو لے کے چلیں رننگ کریں ووک کریں سب کچھ لیکن ایک رکمنڈیڈ اس پہ کریں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے نی میں پروپلم ہے وائٹمین ڈی لیول کیا ہے آپ کا تلشیم لیول کیا ہے آپ کو ڈیابیٹیز تو نہیں ہے اگر شگر پیشنٹ ہے عمر ایج بھی ہے آپ کی اور مطلب ڈیابیٹیز بھی ہے آپ کو تو آپ کو بسکلی یہی سلو ہلکے سلو سے شروع کریں ووک سے سٹارٹ کریں تھوڑی بہت مطلب ایکسائز کی طرف آئیں سٹرینڈ ٹریننگ بھی ہم کہتے ہیں کہ جو مطلب شگر پیشنٹ ہے آپ کو وونس کا بھی خیال رکھنے اور کتنے منٹ کی ہمیں ووک پیشنٹ کرنی چاہیے ایک نورمل جو ووک ہے مطلب وہ کہتے ہیں کہ آپ کو 30 منٹس ووک کر لے لیں تو اچھی بات ہے اس پہ بھی سیم آ جاتا ہے کہ آپ کو اپنا دیکھنا ہے کہ آپ کی بونس کی پروپلم تو نہیں ہے ایج کا فیکٹر کیا چل رہا ہے آپ کا اور آپ کو کتنی مطلب آپ اپنے اس کے لئے فٹ ہیں یوکی صاحب ایک دبا ہوں گا پھر ڈوٹ صاحب ایک دبا ہوں گا ہمارے پیرنٹس دیکھ رہے ہوں گے ہمارا سیدھا افراد دیکھ رہے ہوں گے وہ ان کا مسئلہ آتا ہے کہ یا میں کیسے چلا نہیں جاتا شگر ریٹ ہائی ہونا یا وہ چیزیں ڈائجسٹ کا ایشو آنا پھر وہ اس کے لئے کیا ٹرین کرتے ہیں کیسے بتاتے ہیں ایک بڑا پہلی بات تو یہ ہے کہ از ای ڈاکٹر بھی پیشنٹ سامنے ہوگا تو ہم دیکھ کے ہی اس کا علاج کریں گے جنرل اگر میں کوئی بات کروں گا تو وہ شاید 50% کے لئے نہیں 40% کے لئے صحیح ہو 60% کے لئے نقصان دے ہو جائے گی جنرل ہی ہمارے پیرنٹس کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر فرض کریں پی نی کی پرابلمز ہے ہاتھ اس طرح نیچے رکھ لیا ٹھیک ہے اور پہ پیر کو سیدھا گیا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس میں آپ کے جوائنٹ ذرا تھوڑتا ریپرکیشن کرے گا تھوڑتا اچھا ہو جائے گا تھوڑتا اس کو بیٹھ کے مساج کر لیا آپ ابھی تیل کا ذکر کرتے ہیں یوگ میں ہم تین تیلوں کو بہت اہمیہ دیتے ہیں کھوپرے کا تیل ناریل کا تیل کا تیل اور سرسوں کا اور سرسوں کا تیل بیسیکلی کھانے کا تیل ہے یہ جسم میں جانے کے بعد جمتا نہیں ہے انٹرنل ہیٹ پہ ہماری باڈی ہیٹ پہ یہی سیٹ رہتا ہے جب سے ہم نے مٹی کے برطن اور سرسوں کے تیل کو چھوڑا ہے ہم نے اپنے بجٹ کے اندر ایک بہت بڑی جو پیسے ہیں وہ پھر علاج کے لیے رکھتی ہیں ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی آپ گاؤں دھیاتوں میں جائیں تو آپ کو سرسوں کے تیل کی بنیوی جو سبزی ملتی ہے اس کا سواد ہی کچھ اور ہوتا ہے آپ دوبارہ اس طرف آئیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے جو ریسٹران نے ان کو چھوڑ گیا چھوٹے چھوٹے تھابوں میں جو یہ چیدیں مل رہے ہیں لوگ جاتے ہیں کھانے کہ جی سرسوں کے تیل میں یہ بن رہا ہے تو بھئی آپ سرسوں کے تیل کو اپنائی کریں اور اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو وہ ٹیسٹ نہیں ہے تو آپ کوپرے میں چلے جائیں لیکن وہ درہ تھوڑا تھا نقصان دے ہے تو آپ تل اور اس میں کر سکتے ہیں ناریل کا سرسوں ہے سرسوں میں ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ نوٹس نہیں بننے دیتا تو بہت سے ایسے امراض جس کی اپتدار جن میں کینسل بھی شامل ہے اپنی غزہ سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ سرسوں کا استعمال کریں اچھا پرانے دمانے میں تیل کی مالیش ہو دیتی بچوں کو تیل کی مالیش کر کے دوب میں کیوں مٹھا دیتے تھے بھئی اس لیے کہ باڈی کو فائدہ دے گا تو کوشش کریں کہ آرٹیفیشل یہ جو سر نے بہت سوئی بات کی میں بھی کہوں گا یہ جو مختلف پتی ہیں ان کو چھوڑیں اور اپنی طرف آئیں جو ہمارے اصل زندگی کیا بات ہے جناب احلی وقفہ لیں گے وقفہ کے بعد پھر مزید اور سوالات کو شامل کریں گے ڈوٹس اپ سے بات کریں گے سکس منٹ ووک کا چکر کیا ہے تو وقفہ کے بعد ہیں کئی میں جائے گا بہت خاص ٹاپک آپ کی صحت سے متعلق ویلکم باک اونس اگین سی ٹی ایٹین آپ کا میز بان زہر علی بیگ آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور ٹاپک بڑا خاص ہے اس سے متعلق ہے فٹنس سے متعلق نہ سے بلکہ دل سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ سارے معاملات ہی آکے بیٹھتے ہیں تو ہم ڈوٹس اپ سے بات کریں ڈوٹس اپ دل کی بات ہے تو آپ دل کو سمالتے ہیں لوگوں کے اور لوگ آپ سے بڑا سلسلہ جوڑتے ہیں اس کے بعد پھر ایکسرسائز کی طرف جاتے ہیں دوسرہ یہ بتائیں کہ تمہیں سکس منٹ ووک کی بات کر رہا تھا اس سے پہلے میں بات کرتا ہوں کہ ہم ڈائیٹ کے اوپر تھے سوڑا سکے ہم جسرسوں کو تیل کا استعمال کرنا اور ڈائیٹ کا استعمال کرنا بے وقت کھا لینا پھر بعد میں شکار کرنا آئے دوسرہ پلیز آب سیکھیں اس میں ایک بڑے انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں ہم دیلی گئے تو ہم نے اپنے ریلیٹیف سے کہا کہ سنایا آپ لوگ ناشتے میں نہاری کھاتے ہیں اچھا تو اس وقت نو بجے کا ٹائم تھا میں نے کہا بھئے نہاری مانگوال ہے کہتا ہے کہ یہ کون تھا ٹائم ہے نہاری کے لیے صبح فجر کے بال لائن لگتی ہے جی 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 تو دیلی میں نہاری کے ہیں لوگ فجر کے بال لینے جاتے ہیں اور سات آٹھ بے تک لاکے پھر ناشتے میں کھاتے ہیں نہاری کیا یہ اچھا اب یہ ہے کہ میں ایک آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم پیشن کو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں کھانا ہے وہ نہیں کھانا کچھ دن تو وہ ڈرہ ہوتا ہے چار چھے بینے احتیاط بہت کرتا ہے گھر والے بھی احتیاط کرتے ہیں اس کے بعد وہ بغاوت کر دیتا ہے وہ کہتا ہے یا میں کہ نہاری کیوں نہیں کھاؤں یہ کیوں نہیں کھاؤں تو اس کا میں نے ایک آسان حل بتایا وہ یہ اب سب کچھ کھائیں لیکن تھوڑا سا موڈیفائی کر لیں ٹھیک ہے جیسے نہاری عام طور پر چربی میں بنتی ہے آپ اس کو آئل میں بنا لیں کم آئل کے اندر تیزتوں نے آرہی کھائے گا گوشت بلکل چکنا نہ ہو روگ نہیں کھانے ہاں روگ نہیں کھانا تیل ہو اس میں تو آپ اسی طرح پائے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پائے کھائے ہیں نہیں کہیں آپ ڈیلی پائے کھائیں صرف اس کی نلی نکال دیں نلی نکال دیں کیونکہ جو اس کے اندر کولیسٹون ہے وہ نلی کے اندر ہے وانا وہ تو جیلی ہے جو پائے ہیں تو آپ جو بھی اچھا آپ کے پسند کی چیزیں ہیں کھائیں ضرور مگر تھوڑا تو موڈیفائی کر لیں اس میں چربی نہ ہو اوائل کم ہو اس سے گوشت اگر ہے تو گوشت بلکل صاف سترا گوشت دانا چاہیے چکن لیں تو زیادہ اچھا ہے مٹن یا بیٹ میں سے لیں تو یہ بونگ کا گوشت ہوتا ہے بونگ میں چربی نہیں ہوتی اچھے جو بونگ ملے اس طرح اس طرح ثروبات موڈیفائی کر لیں ٹھیک ہے دوسرا پھر ٹائم کی بات ہے تو ہم کینیڈا میں گئے ہمارے دوست ملنے کے لیے ہم نے کہا نو بجے تھے ہم نے کہا چلیں بھی کہ ڈینر پہ چلیں کہ ڈینر یہ کون سا ٹائم ہے ڈینر تو سات بجے ہوتے تو تمام یورپ امریکہ کے اندر لوگ چھ سات بجے ڈینر کر لیتے ہیں اس کے بعد رات تک وہ کھانا حدم ہو جاتا ہے تو سونے میں بڑے کمفرٹیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ یہ ہیں یہاں پہ بہت دیر سے کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد اتنے تھک جاتے ہیں کہ لیڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے جب سے آن لائن یہ صورتیال ہوئی ہے بچے اوورویٹ ہو گئے ہیں تاہرین ان کے پاس موبائل ہوتا ہے کال کرتے ہیں آن لائن پیزا آ جاتا ہے بروسٹ آ جاتا ہے یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کر کے جو ہیں ینگ ایج کے اندر کولیسٹول بہت بڑھ رہے ہیں ینگ ایج کے اندر ہارٹ پرابلم بڑھتی جا رہی ہے خاص طور پر جب سے یہ آن لائن چیزیں منگوانی شروع کی ہیں تو اووریٹنگ کا شکار ہو گیا اوورویٹ کا شکار ہو گیا ٹھیک ہے اب رہا سکس منٹ ووک کی وہ یہ ہوتا ہے کہ جب پیشنٹ کو ہم ڈسچارڈ کر دیتے ہیں آر ٹیک کے بعد انجیو پلاسٹی بائی پاس کے بعد جو ڈسچارڈ کر دیتے ہیں تو وہ جب بھی ری ہیپ کے لیے آتا ہے تو ہم اس کو سکس منٹ کی ووک کراتے ہیں ویڈ ایکپمنٹ کے اس کی ہارٹ ٹیٹ کا پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ سب چیزیں ایسی جی آرہی ہوتی ہیں تو اس سے اس کی فنکشنل کیپیسٹی کا پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی ابھی ایون بلکہ جنہیں جوڑوں کی پرابلم ہیں جنہیں سانس کی پرابلم ہیں وہ لوگ بھی یہی کرتے ہیں سکس منٹ وک جو ہے یہ امریکن سکس سوسائٹی ہے چیز سوسائٹی نے اس کو پلان کیا تو اس کے اندر جو ہے وہ وک کراتے ہیں پیشن کو اور ساری چیزیں مانیٹر کرتے ہیں پھر اس کے حساب سے اس کو بتاتے ہیں کہ بھی سانس اگر پھول رہا ہے تھک رہے ہیں وہ سپورٹ کے ساتھ بھی چل تکتے ہیں وہ اگر کھڑے ہونا چاہے دیوار کا سارا بھی میں کیسے امپروو کرنا ہے سانس مجھے بتائیں کہ کس طرح بچا جائے کس طرح رس فیکٹر کو بچا سکتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں میں سب سے زیادہ یہ چیزیں پائے جا رہی ہیں کیا اس کا کھانے کی وجہ ہے یا اپنی مرضی کے مالک بن چکے ہیں چالیس سال سے کم اور چالیس سال سے زیادہ کے رس فیکٹر ہمارے ملک کے اندر ابھی پچھلے ہفتے میں نے دو پیشن ایسے کی ہیں جن کی ایج تھرٹی اور ایک کی ٹونٹی تھری تھی اسے ان کی کیا وجہ ہاتھی کیا کولیسٹول کولیسٹول عام طور پر ایک تو فیملی کے اندر بھی کولیسٹول ہائی ہوتا ہے اس کو ضرور چیکھ رہا چیک کے چل رہا رہا ہوتا ہے اس کا کولیسٹول یہ ہے وہ ٹرائگلسٹرائیڈ ون فیفٹی تک ہوتے ہیں اس کے 1100 کسی کے 2000 اس طریقے سے ہوتے ہیں تو یہ ہے کہ اپنا بیس سال کی ایج میں کولیسٹول چیک کرالیں آئے گیا کہ آپ کی فیملی میں کولیسٹول رن کر رہا ہے تو آپ کا بھی زیادہ ہے یا نہیں ہے اگر پھر زیادہ ہے تو پھر ہر پانچ سال کے بعد سے اس کو چیک کرالیں اور اس کو پھر لائف سٹائن موڈیفیکیشن ہے میڈیسن ہے یہ سب چیز ہیں تو بیس سال کی ایج میں سب لوگ اپنا کولیسٹول چیک کرالیں ٹھیک ہے سر مجھے آپ کی طرف ہوں گا جیسے سر نے کہا ہم دودھ پیتے ہیں محس کا کوش کھاتے ہیں کاؤ کا جبکہ کہتے ہیں اس میں بابا اور یہ سال کیا بہتر ہے ہمارے ناظرین کو اپنی زمانی کیونکہ آپ خاص وسی ایکسپیرینس ہے دیکھیں اختلافی بات ہوگی میں وید بھی ہوں وید دودھ کو اتنا اہمیت نہیں دیتا جتنا ہم نے دیش ہے دودھ والوں نے دیتی ہے دودھ والوں نے دودھ کو بہت اہمیت دے دی کہ بڑے ضروری ہے دودھ کا وقت ہے رات کے وقت پینا چاہیے تھوڑا سے دودھ پی لینے چاہیے دنیا میں بھی چائے پی جاتی تو اس میں دودھ نہیں گلا لگا ٹھیک وید یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دودھ کے لیے قرآن پاک میں جو اوقات مقیر کر دی ہے جو دوریشن ہے وہ تو اس کے لیے لازم ہے اس کے بعد پھر دودھ کی ضرورت کی ہے اس کے بعد اگر آپ کو یہی کرنا ہے تو آپ مکھانے کھا لیں بیٹین مکھانے میں دودھ سے دادا کیلچیم ہے ٹھیک ہے نا جی ٹھیک تو اگر آپ کو ریسورسز دودھ سے مل جاتے ہیں تو کوئی برات نہیں ہاں دودھ کو میں یہ نہیں کرے اگر نہ پیئے لیکن دودھ کو کم استعمال کریں دودھ سے بنیوی جتنی چیزیں ہیں کہ آپ کے لیے نقصان دیں فائدہ من نہیں مٹھائیاں جتنی چیزیں دودھ سے بنیوی آپ کو حیرت ہوگی کہ وید جہاں پہ ہے وہ تو اینیمل کو بھی ایک خاص ردبہ دیتے ہیں اپنی ہمان کا اس کے بعد وجود وہ دودھ کے بارے میں ایک رائے رکھتے ہیں کہ دودھ آدھا اس حمال آپ کھانے بھی نہیں کی بات کریں اور جو معاملات کریں اس کے لیے دیکھیں ہمارا معاملہ یہ ہے کہ افقاتِ کار ہمارے غلط ہیں ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالی وہ ذات مقدسہ جس نے ہمیں بنا کے یہ کہا کہ میں نے بہتیر بنایا ہے اس مقدس ذات نے کہا اور ہمیں ایک مہینے پریکٹس کرائی کہ ناشتے کا وقت کیا ہے اور دینر کا وقت کیا ہے ہم ایک ہفتے پریکٹس کرتے ہیں اور عید والی دن اسی پریکٹس کو توڑ دیتے ہیں شیر فرمہ کھاکا کے اللہ دیکھیں کھانے کا وقت ہے اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کیونکہ بہت مودبر شخصیات بیٹھیں تو میں جلدی سے مکمل کرلوں کبھی پرندے کو آپ نے رات میں کھاتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا اگر آپ مغرب کے بعد کھانا کی عادت اس کو ختم کر دیں تو کافی حد تک آپ بیماریوں سے دور رہیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالی نے رات سکون کے لئے دی ہے اورگنز کے کام کرنے کے لئے نہیں تو بہتر ہے مغرب پہ آپ اپنا کھانا سار امی جیے بتائیں کہ جیسے آپ نے دودھ تو بہت سے بچے اب ہوگئے ہیں ہمیں آس سے دودھ اور یوگی بھائی نے تو پھر ایک کاؤ کا ملتا ہے ایک بہنس کا ملتا ہے آئیٹل گائے کا ہے گائے کا گائے کا دودھ ملتا ہے گوشت جو ہے وہ بہنس کا ہونا چاہیے ہمارے الٹا ہے ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں اور بہنس کا دودھ پیتے ہیں بہنس کا دودھ پینے کے لئے نہیں ہوتا نہ پینے گائے کا پینے اچھا آپ نہیں مل رہا اس میں بہت دعا کالسٹرول ہوتا ہے تو پھر آپ کاؤسٹل فری لے لیں بکری کا دودھ آئیڈیال ہوتا ہے اسی لئے جب بچہ ماں کا دودھ نہ پی سکے تو اس کو بکری کا دودھ دیا جاتا ہے سب سے کم اس میں کالسٹرول ہوتا ہے اور ہیلڈی ہوتا ہے نیرس ٹو مدر ٹھیک ہے تو اگر وہ استعمال کر لیں تو سنت پہ بھی عمل ہو جائے گا کیونکہ تمام انبیاء نے انیمل پا لیں بکریوں پا لیں وہ آپ کے لئے لے گی اور اس کے لئے بڑی برکتوں کا بھی ہے تو میرے خواہد سے جملہ یہ ہو سکتا ہے کہ لائف اسٹائل بدل دیئے لائف اسٹائل آپ کی لائف ہی بدل دے گی کیا بات ہے وقت کی کمی ہے سر پلیس آف کچھ کہہ بس یہ میں دودھ کے بارے میں دیکھیں ہمارے کہنے سے دودھ کوئی نہیں چھوڑے گا پینا لیکن بتا رہا ہوں مجھے مزہ اس میں آ رہا ہے کہ چیز موڈی فائی کر لیں اپنے حساب سے جی 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 سے ہم کیا کرتے ہیں دودھ کو بائل کر کے اور فریج میں رکھ دیتے ہیں رات میں صبح جب بکتے ہیں اس پہ بالائی آتی ہے وہ اتار دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ملک بن گیا اب آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ نے دودھ یوز کیا لیکن اس کا کوئلسٹول کم کر دیا چربی چکنائی کم کر دی تو چیزوں کو موڈی فائی کرنے بلکل بند نہیں ہے ڈیسٹک نہیں کر سکتے آپ لوگوں سے کہہ نہیں سکتے ہیں بھی آپ دودھ پینا چھوڑ دیں کوئی نہیں چھوڑے گا لیکن آپ یہ بتائیں کہ اس طرح پی لیں کہ بوائل کر کے فریج میں رکھیں ملائی اتار دیں اور پھر پینا وہ لوگ پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سکن ملک آتا ہے سکن ملک ہوتا ہے وہ چھیک ہے وہ بہتر ہے آپ فل کریم نہ لیں آپ کی ہیلتھ کیلئے ہیلتھ کیلئے بیٹر ہے مطلب اس کا لو فیٹ ملک کا تو وہ ظاہرہ فیٹ کر جاتا ہے لیکن پھر وہاں ایک اور سوال آتا ہے کہ یا ڈببے کا دودھ ہے نہیں بھائی مجھے صاحب نے کہا بقری کا دودھ بڑا مفید ہے تم خود جان مجھ کے خلافی بات کرو بچارہ جو دودھ والا ہے اس غریب کا بزنس ختم کر دیا ہم نے ڈببے کر رہے ہیں وہ کیا کرتا ہے وہ غریب صرف پانی ملاتا ہے اتنا مظلوم ہیں بچارہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں ملاتا اس کے علاوہ جو کچھ مل رہا ہے اس کو تو آپ غالی نہیں کر رہے ہیں پہلی تو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں کوشش کریں گے جو آسان تنین چیزیں وہ کریں ٹھیک ہے دودھ والے پہ بھی اعدوار کریں جب آپ کسی اور پہ بھی اعدوار کریں ڈبے والے پہ بھی اعدوار ہی کر رہے ہیں تو دودھ والے بھی کر رہے ہیں جو بہتین تازہ دودھ مل رہا ہے وہ اچھا ہے رادر دن تین ہفتے پرانا تین مہینے پرانے جس پر ڈیٹ پڑی دودھ تین مہینے کیسے رہ سکتا ہے ٹھیک ہے اب سوچیں نا ہمارے کہنے سے بند تو نہیں کر سکتا نہاری کے دکانے بند نہیں ہوں گے اور ہی کھل رہی ہیں دادا تو کوشش کریں کہ آپ جو غزہ استعمال کریں تو تھوڑا تھا اپنے حساب پر چینج کرنے دودھ پینا ہے تو بلائی نکال کے بلکل یہی طریقہ ہوتا ہے اس کو ٹھنڈا کیا جائے اس کے اوپر سے بلائی اتارے وہ اپنے کسی دشمن کو دے دیں اور اپنے لیے دودھ وہ والا استعمال کریں آخر میں آپ کی طرف سے بس یہی کہنا چاہوں گے کہ مطلب اپنے ہیلتھ کا خیال رکھنے کے لیے جو جو بیٹر آپشن ہے اس کو ویل کریں اور اپنا لائف سٹائل چینج کریں اور بیٹر آپشن کریں آپ تینوں کا بہت شکریہ جزاق اللہ یوگی صاحب ماشاءاللہ آپ تشیف فرما ہوئے آپ کی خدمات آپ کے لیے باری لوگ انتظار کر رہے تھے بہن آپ کا بہت شکریہ اس میں صاحبہ ہمارے سب موجود تھے ہمارے ڈاٹس صاحب دیگریڈ انام صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے چینل کو آپ نے رونک بخشی اللہ تعالیٰ آپ تینوں کو دین دنیا آخرت میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے اور ہمیں فائدہ کر رہے ہیں پہنچا رہے ہیں اس سے بڑک اور کام میں سمجھتا ہوں سیکھیں سیکھائیں اور دوسرے تک پہنچا رہے ہیں اور آپ کو سیکھنا اور ہمیں سیکھنا چاہیے چوٹا بڑا کوئی نہیں ہوتا جہاں جہاں سے فائدہ مند کوئی بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے تو اس کو سیکھ لیجئے چاہے ہمارے بڑا ہو یا چوٹا ہو لیکن فائدہ مند کی چیز ہے وہ آپ کے لیے آج اپنی صحت کا خیال لکھیں گے تو کل آپ کا اچھا ہوگا مجھے اس کے کہ آپ اپنے مزے کے لیے تو کھاتے بھیتے رہیں گے لیکن اس کے بعد پھر آپ تقریف پہ سامنا کرتے ہوئے پھر آپ کے وائنڈ اپ ہے اچھا جی اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے کیونکہ وقت بڑا کم ہے اور انشاءاللہ والعزیز زندگی رہی پھر دوبارہ عزیل خندت ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ یہ خاص ٹاپک تھا آپ کے لیے دل کا معاملہ ہے دل کو سمال کے رکھیں دلوں کو جوڑ کے رکھیں حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات پر چلتے رہی جو عمل پیرا ہونا ہے اور رسی کو اللہ تعالیٰ کی مضبوطی سے تھام کے رکھیں اور کسی سیاس نہیں اس پروردگار سیاس لگائی اس کے ساتھ دعائیں مانگیں پھر آپ دیکھیں آپ کے سارے کام کس طریقے سے اچھے طریقے سے مکمل ہو جائیں گے آپ کو کسی سیفارش کی کسی ساتھ کی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے میزبان ازرالی بیک کو دیجئے اجازت پاکستان زندہ بات اللہ نکہ بات موسیقی